بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر ان اللہ يعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوہ ثلاثت ان اللہ و رابعہم ولا خمست ان اللہ و سادسہم ولا ادنا من ذالک ولا اکثر ان اللہ و معہم اینما کانو ثم ينبئہم بما عملو یوم القیامة ان اللہ بکل شیئن علیم تُو نے دیکھ نہیں لیا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے جب بھی تین آدمیوں کے درمیان کوئی سرگوشی ہو چوتھا اللہ ہوتا ہے یوں ہی کہیں پانچ لوگ سرگوشی نہیں کرتے مگر چھٹا اللہ ہوتا ہے تعداد کا اعتبار نہیں لوگ کم ہوں یا زیادہ وہ جہاں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے پھر قیامت کے دن وہ انہیں آگاہ کرے گا جو کچھ وہ کرتے رہے بلا شبہ وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ایک تو ہم نے جانا کہ ہم جہاں بھی ہوں تو جو بھی ہوں تو اللہ ساتھ ہے تو اس دن قرآن پاک کے یہ الفاظ بھی دعای تھے جہاں کہیں بھی گناہ کرنا جاتے تو تمہارے چمڑے تو تمہارے ساتھ ہی ہوتے ہیں تمہارے ہاتھ تمہارے پاؤں تو تمہارے ساتھ ہوتے ہیں کوئی اور گواہ نہ بھی ہو تو یہ قیمت والا دن تمہارے خلاف گواہی دے دیں گے اس دن ہم نے یہ بات بھی جانی تھی کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں خفیہ مشوروں سے روکا گیا پھر وہ لوگ پلٹ کر وہی کچھ کرنے لگ گئے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا اور مخفی طور پر گناہ اور سرکشی اور رسول کی نافرمانی کے لیے سازشیں بنانے لگ گئے حالت یہ ہے کہ جب آپ کے پاس آئے تو آپ کو وہ سلام کرتے ہیں جس کا حکم اللہ نے آپ کے لیے نہیں کیا اور دل میں کہتے ہیں اللہ ہمیں ہماری کہی ہوئی باتوں پر عذاب کیوں نہیں دیتا ان کے لیے جہنم کافی ہے وہ ضرور اس میں گریں گے اور یہ کتنا برا انجام ہے دو بڑے انوان کہے گئے پہلا بڑا انوان یہودی اور منافقین رسول اللہ کے خلاف میٹنگز کرتے تھے مشاورت کرتے تھے تو ان سے کہا گیا تو میں روکا بھی گیا تھا لیکن تم باز نہیں آتے ہو پھر میٹنگ کرنے کے بعد آپس میں کہتے دیکھو ہم نے نبی کے خلاف میٹنگ کی ہے تو ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑا اللہ تعالی نے ہمیں عذاب دیا ہی نہیں ہے یہ نبی ہوتے تو عذاب آنا جاتا ان کے بارے میں آخر میں جواب دیا گیا عذاب کا اصل میں ایک وقت مقرر ہوتا ہے جس دن وہ وقت آ جائے گا پھر دوزک کی آگ میں تمہیں جلال ڈالا جائے گا درمیان میں یہودیوں کی اور کافروں کی ایک عادت قرآن پاک نے بیان کی جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آکر کہتے ہیں آپ کو سلام پیش کرنا جاتے ہیں تو سلام ویسے پیش نہیں کرتے جیسے اللہ پاک نے حکم دیا ہے بلکہ کچھ اور کرتے ہیں مَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ ان کا سلام کچھ اور ہوتا ہے اسلام نکال دیتے ہیں السلام علیکم جس کا منہ آتا ہے بربادی موت اور ہلاکت تو چونکہ یہ نبی پاک علیہ السلام کو اس طرح کہا کرتے تھے اسی لئے آج مذہب کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہودیوں کو اور عیسائیوں کو ابتداء سلام نہیں کریں گے ایک بات اگر کوئی یہودی یا عیسائی ہمیں سلام کرے تو ہم جواب میں یہ نہیں کہیں گے وَعَلَيْكُمُ السَّلَام یہ نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے وَعَلَيْكُم اور بس وَعَلَيْكُم اور بس اور کچھ نہیں ساتھ کہیں گے وجہ یہی ہے کہ یہودی اور عیسائی ان کی میجارٹی ایسی ہے کہ جب مسلمانوں کو سلام کرتی ہے تو سلام نہیں کہتی کہتے سامو عَلَيْكُم اب پتہ چلتا نہیں لام بڑا سائلنٹسہ کر کے بول دیتے ہیں پتہ چلتا نہیں اب پتہ بندہ سمجھتا ہے شاید سلام کیا جا رہا ہے ہمیں حکم یہ دیا گیا یا سلام کہیں یا سلام کہیں تم آگے سے کہو وَعَلَيْكُم جو کچھ تم نے ہمیں کہا وہ تم پر ہو اس کا تجمع یہ ہوتا ہے وَعَلَيْكُم جو تم نے ہم نے کہا ہے یہ تم پر ہو لگے ہاتھوں ہم نے یہ مذہب کا مسئلہ بھی جان لیا اے ایمان والو جس وقت تمہیں باہمی مشورہ کرنا ہو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی پر مبنی مشاورت مت کرو اور نیکی اور تقوی کے لئے باہمی مخفی تدبیر بناو اور ڈرو اللہ سے جس کی طرف تم سب نے اکٹھا ہونا ہے بے شک چھپا چھپا کر سرگوشیاں کرنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو گمزدہ کر دے حالانکہ وہ انہیں کسی بھی قسم کی ضرر پہنچانے والا نہیں ہو سکتا بجوز اللہ کے اذن کے اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے دو چیزیں ہم جان جائیں گے ایک حکم پہلے زمانوں میں ہم نے پڑھا تھا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ سورة المائدہ کے اندر رکھ کر کے میں نے اس کی ایکزیمپلز بھی آپ سے کہی تھی نیکی اور تقوی کے کاموں میں تو ایک دوسرے کی مدد کرو لیکن گناہگاریوں کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو وہ حکم آ گیا جان بجھ کر بولا ہے تاکہ یہ ہم سمجھیں کہ یہ بھی اسی فیملی کا ایک ممبر لگتا ہے کہا گیا ایمان والو جو گناہوں کی اور معاصیتوں کی مشاورتیں ہوتی ہیں میٹنگز ہوتی ہیں وہ نہ کیا کرو بلکہ صرف وہ میٹنگز کیا کرو جس میں اچھائی ہو خیر ہو بھلائی ہو لِللہیت ہو رسولیت ہو دینیت ہو جو اس طرح کی مشاورت ہوتی ہیں ایسے کرنے میں تو تمہیں اجازت ہے لیکن مسلمانوں کے خلاف نبی کے خلاف رسول کے خلاف جو مشاورتیں کرتے ہو اس کی تمہیں اجازت نہیں دی جاتی یہودی اور منافق کیا جو کرتے تھے تو اس محول کے اندر یہ بات کا سمجھنا پھر آسان ہے پھر قیامت تاکہ حکم تو سب کے لئے ہے اچھی میٹنگز بھی لوگ کرتے ہیں اور کسی کے خلاف دشمنی پر مبنی میٹنگز بھی لوگ کرتے ہیں کرتے ہیں تو کرتے رہیں ہمیں اللہ کا حکم یہ ہے کہ اچھی میٹنگ کر لیا کرو لیکن بری میٹنگ سے اللہ تعالی میں منافرماتا ہے اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ محافل میں کوشادگی پیدا کرو تو جگہ کھلی کر دو اللہ تمہارے لئے کوشادگی فرمائے گا اور جب کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ تو اللہ تم میں سے ایمان دانے والوں اور جنہیں علم دیا گیا ہے عظیم تراجات عطا فرمائے گا اور اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے میں پہلے اس آیت کا شان نزول بیان کرتا ہوں اس کے بعد محال میں ایک دو مسئلہ ہم سیکھنا چاہیں گے شان نزول اس کا یہ ہے بڑا عنوان یہ ہے کہ مجالس میں جگہ تنگ ہو جائے تو جب کہا جائے نہ کہ جگہ خالے کر دو کھڑے ہو جاؤ اس کو جگہ دے دو تو جگہ دے دیا کرو جگہ کھول دیا کرو اللہ تعالی تمہیں وسط عطا فرما دے گا بڑا عنوان تو یہ ہے لیکن اس کو ہم ذرا پاس منظر اس کا دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صحابہ جو بدر میں حاضر ہوئے تھے ان کی بڑی خاص عزت کیا کرتے تھے ایک روز چند بدری صحابہ حضور کی مجلس میں اس وقت تشریف فرما ہوئے جبکہ محفل ساری بھر چکی تھی تو رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے ہی جو بھی سامنا بنتا تھا جہاں تک سامنے ہی سلام کیا سلام کر کے تو کھڑے ہو گئے رسول پاک علیہ السلام نے انہوں نے پھر حاضرین کو بھی سلام کیا انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا تو بدری صحابہ کھڑے ہو گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ یہ بدر میں آنے والے صحابہ ہیں اور بدر والوں کے لئے اللہ کی بڑی خاص نوازشیں ہیں بڑی خاص انعامات ہیں یہاں تک بھی ان کے بارے میں کہا دیا گیا کہ اگر تم سے اب کچھ ہو بھی گیا کچھ بھی ایسا ویسا تو پھر بھی اللہ تم سے پکڑ تو نہیں فرماے گا اللہ معافی رکھے گا یہ صاف صاف کرنے پا اچھا تو حضور نے محسوس کیا کہ ان کے لئے جگہ ہونی چاہیے رسول اللہ علیہ السلام نے کچھ دوسرے صحابہ سے کہا یار دا تم ان کو جگہ دے دو اچھا تو وہ اٹھے جگہ دے تو دی لیکن انسان ہے تو انسان ہونے کے ناتے وہ دل میں خیال سا آ گیا کہ ہم بھی تو آپ کے نوکر غلام ہی ہیں یا رسول اللہ خیال دل کا الفاظ بن کر نہ آیا تو ان کے بس ایسا محسوس ہوا کہ یہ کیا ہو گیا تھوڑا سا ہمیں الفاظ نہیں پا رہا کہ میں کیسے اس کو تعبیر کروں وہ اتنا خوش نہ ہوئے اس بات پر کبھی ان کو جگہ ہم سے لے کر تو دے دی گئی ہے جب وہ یہاں پہنچے تو پھر اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والو جب تم سے کہا جو گیا تھا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جانا تھا یعنی خوش دلی سے کھڑے ہو جانا تھا یعنی یہ دل کو جو تھوڑا سا آپ لوگوں نے تنگ کیا ہے تو یہ تنگ نہیں کرنا تھا بنیادی طور پر حکم تو تو یہ ہے جو ہم نے جان لیا میں کہنا چاہوں گا کہ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ کھڑے ہو جو تو اس کو جگہ دے دو آپ کھڑے ہو جو اس کو جگہ دے دو اس محفل میں سرکار دعالم علیہ السلام نے یہ کام کیا تھا معنی یہ وہاں کہ جو میر محفل ہوتا ہے اور جو صدر محفل ہوتا ہے وہ محفل میں سے کسی کو بھی اٹھا سکتا ہے بھئی آپ اٹھیں یہاں ان کو بیٹھنے دیں آپ اٹھیں کیا ہے اسے کہاں بیٹھانا ہے تو رسول اللہ علیہ السلام بدریوں کے اس مقام کو دیکھ رہے تھے اس مقام کو دیکھتے ہوئے حضور نے کہا تم جگہ چھوڑ دو ان کو یہاں بیٹھا دیا جائے ایک تو جگہ چھوڑ دیا کرو جگہ تنگ ہو جاؤ تو پھر جگہ چھوڑ دی جائے تو کبھی اگر یہ کہنا پڑ جائے کہ جناب آپ یہاں سے سٹینڈ اپ آپ ادھر چلے جائیں کوئی اور کو یہاں بیٹھنے دیں دونوں باتوں پر ربے کا اینات نے کہا میرے محفل اٹھائے اٹھ جانا ہے کہے جگہ کھول دو جگہ کھول دینی ہے حمد تم کرنا اللہ اسی جگہ میں برکت پیدا فرما دے گا اب یہ نہیں کہ تم تنگ ہو جاؤ گے وہ جگہ دینے کے بعد جو جگہ تمہارے پاس بچے گی تمہیں وہی کافی ہو جائے گی یہ اللہ کا ایک نظام ہے اے ایمان والو جب تم رسول سے تنہائی میں آہستہ سے کچھ عرض کرنا چاہو تو اس سے پہلے صدقہ دے دو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور انتہائی لطافت کا سبب ہے اور اگر تم صدقہ دینے کے لئے کچھ نہ پاؤ تو بے شک اللہ بخشش والا مہربان ہے اچھا اس آیت کا مقصد کیا تھا اور یہ پھر آئی یہ ایسی تیز ترین آیت تھی ادھر آئی ساتھ ہی واپس چلے گئے یعنی ادھر اس کا حکم آیا ساتھ ہی منسوخ ہو گیا یہ تیز ترین ناسخ منسوخ والی یہ آیت ہے ماجہ یہ ہوا کہ بھئی دیکھو جو بندہ جس محول میں رہتا ہے اس کے اسی طرح کے مسائل ہوتے ہیں صحابہ غریب بھی تھے اور مالدار بھی تھے جو مالدار صحابہ تھے ان کے مسائل میں مالداری کے مسائل بھی ہوتے تھے اب مثلا غریب سی حابہ ہیں انہیں زکاة کے مسائل سے کہہ لگے دینے ہی نہیں ہے وہ تو ہیں ہی غریب نماز کے مسئلے پوچھ لیے قرین سین کی مسئلے پوچھ لیے اچھا جو مالدار صحابہ ہوتے تو مال کے احکام بھی ساتھ انہیں پوچھنے پڑھتے حضور اگر پیسہ کتنا ہو تو کیسے زکاة دینی ہے کس کو دینی ہے مسائل پوچھتے اب سرمایہ دار صحابہ حضور سے جب مسائل پوچھنے کے لیے آتے تو وقت زیادہ استعمال ہو جاتا جب وقت زیادہ استعمال ہوتا جو غریب سی حابہ ہوتے تو وہ اب ادھر سے فرصت ہوتی تو پھر ان کا نمبر آتا تو پھر یہ مسائل پوچھتے اب یہ دل میں کئی دنوں تک بات چلتی رہے کہ یہ سارا وقت آپ ہی لے جاتے ہو یعنی وہ تو سب سی حابہ ہیں آپ اس میں دوست بھائی ہیں تو وہ اس طرح کی بات کہہ سکتے ہیں ایک دوسرے کو تو سارا وقت آپ ہی لے جاتے ہو یعنی وہ اسی ایک بڑے مقام کے جو ہوئے تو ہم تو یہ جمعہ نہیں کہہ سکتے تو سارا وقت آپ لے جاتے ہو یعنی اللہ پاک نے ان کے اندر کے درد کو سامنے رکھا اور حکم نازل کر دیا لو بھئی قانون یہ ہے جب رسول اللہ سے ٹائم لے کر بات کرنی ہو تو پہلے صدقہ ادا کیا گو معنی یہ تھا کہ پیسے ادا کرنے سے جو کہ بندہ تھوڑی در کے لیے سوچ جاتے ہیں تو صدقہ ادا کرنے کا حکم ہوگا تو اگر کس کے پاس پیسے اس وقت ہوں گے صدقہ دے گا تو ایک صاحب کا یہ محبت کا ٹکٹ ہے محبت کا ٹکٹ دو پھر بات کرو اس وقت جے میں ٹکٹ کے پیسے ہوئے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر گھر چلے جانا جب گھر جاؤ گے تو ان کو موقع مل جائے گا مانا یہ تھا اچھا تو وہ صحابہ کو جب یہ بات ہوئی معلوم ہوئی تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا زیرک انسان محسوس کر گئے کہ یہ حکم اس میں کافی ساری سختی ہے کہ پیسے دو تو بات کرو لگتا ایسے ہے ان کا دماغ اندر سے لگتا ایسے ہے کہ یہ حکم زیادہ دیر تک چلے گا نہیں وہ سب سے پہلے انہوں نے عمل کرنے کے لیے ایک دینار صدقہ کیا اور صدقہ کر کے سیدھے حضور کے پاس حضور دے کر آئے ہوں میں محبت کا ٹکر لے کر آئے ہوں میں نے آپ سے بات کرنی ہے پوچھا کیا بات دس باتیں آپ نے کی وہ دس باتیں میں اب یہاں کہتا نہیں کیونکہ وقت بچانا ہے حوالہ دیتا ہوں جس کو ذوق طلب ہوا اور سونے سے پہلے وہ دس سوال پڑھ سکتا ہے حوالہ کس کا قریب ترین یعنی آلہ حضرت کا ترجمہ ہم سب کے گھروں کے اندر موجود ہوتا ہے اس ترجمہ کے اوپر سید محمد نعیم الدین مرادہ آبادی نے جو مختصر ہاشی قلم بند کیا خزائن العرفان تو میرے نشان لگائے ہوئے ہیں گھر جا کر یہ پڑھ کر سونا کہ حضرت علی نے صدقہ دیا صدقہ دے کر دس سوال پوچھے وزور پاکر اسلام نے دسوں کے جواب دیئے تو آپ جب عمل کر کے فارغ ہوئے تو ساتھی اغلی آئیت آگئی اللہ البلعالمین نے فرمایا اشفقت مان تقدمو بین یدین جواب مصدقات فائدل امد فعلو کیا تم اندیشوں میں پڑھ گئے ہو کہ نجوا سے پہلے تم کو صدقہ دینا ہوگا چونکہ تم ایسا نہیں کر سکتے اس لئے اللہ نے تم پر نظر کرم فرمائی سو اب تم نماز قائم کرو اور زکاة دو اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور اللہ تمہارے عمال کو خوب جانتا ہے تو پھر معفی نام آگئے کہ ٹھیک ہے چھوڑ رہنے دو نہ دو صدقہ بس ٹھیک ہے تو یہ ایک ایسی آیت ٹھہر ہے کہ جس پر عمل صرف اور صرف اور صرف ایک صحابی کو حاصل ہوا اور وہ صحابی ہے حضرت علیہ المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ تو ساتھ ہی پھر یہ حکم اس آیت کے حوالے سے منسوخ کر دیا فائدل امد فعلو اگر تم نے نہیں کیا بس ٹھیک ہے اللہ نے معاف کر دیا ہے معنی یہ تھا کہ یہ حکم جو ہے وہ ترجمہ منسوخ ہو چکا ہے کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھ نہیں لیا جنہوں نے ایک ایسی قوم سے دوستی کی جس پر اللہ کا غزب ہے وہ نہ تمہارے ہیں اور نہ ان میں سے ہیں جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے رہتے ہیں اور وہ سب کچھ جانتے ہیں یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے ادھر آتے ہیں تو ادھر جاتے ہیں یعویوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں مومنوں سے کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں حال ان کا یہ ہے نہ یہ ادھر ہے نہ ادھر ہے نہ ہم منکم ولا منہم نہ یہ آپ کی طرف ہے نہ یہ ان کی طرف ہے دو غلی قوم دو غلی پالیسی ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا ہے یعنی یہ اس دور کے سیاست کھیلنے والے لوگ تھے کہ ادھر جناب اور ادھر بھی ہر ایک کو خوش رکھنے کے چکر بھی ہوتے یہ اس دور کی سیاست کچھ ایسی تھی منافقین کے ہاں اللہ نے ان کے لئے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے بے شک وہ بہت برے عامال کا ارتکاب کر رہے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے یوں اللہ کرا سے روک رہے ہیں تو ان کے لئے زلیل کر دینے والا عذاب ہے چھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کر رجے ہوئے تھے لیکن آخر کار رب کا عینات ہے ان کی قسمیں اٹھانے قسمیں اس بات پر اٹھانے اللہ دیکھ قسم ہم تو آرے ساتھ ہیں یا رسول اللہ ہم بگانے نہیں ہیں تمہارے نوکر ہیں اللہ کی قسم قسمیں اٹھا اٹھا کر ان کے اموال اور ان کی اولادیں اللہ کی عذاب سے بچانے کے لئے انہیں ہرگز کام نہ آئیں گی یہ لوگ دوزکی ہیں اور امیشہ انہوں نے اسی میں رہنا ہے جس دن اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا وہ اللہ کے لئے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے لئے قسمیں کھاتے ہیں اور وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کر لیا خبردار بے شک وہی جھوٹے ہیں اچھا میرے دوست ایک تو ہم نے مشرقین کے بارے میں پڑا کہ وہ قیامت والے دن قسم اٹھا کر کہیں گے اللہ کی قسم ہم شرق نہیں کرتے تھے جان دینا چاہیے کہ منافقین بھی انہیں کے بھائی لگتے ہیں اس کردار میں اور اس کیریکٹر میں منافقین جو ہیں یہ بھی یہودیوں سے کم نہیں تھے وہ بھی دیکھو آپ کے سامنے الفاظ آگئے جس دن اللہ انہیں جمع کر لے گا قیامت کا دن ہوگا اللہ کے سامنے قسمیں اٹھانے لگ جائیں گے یعنی منافق اور یہودی دونوں ایک ہیں سمجھا گی کردار میں اور رسول مخالفت میں اور ایاریوں مکاریوں میں ایک جیسے ہیں جیسے آپ کے سامنے جھوٹی قسمیں اٹھائے کرتے تھے ہمارے سامنے بھی قسمیں اٹھائیں گے گمان رکھیں گے کہ ہم تو کسی مقام پر تھے کہ ہم تو مومن تھے ان کا ایمان سے کیا تعلق ہے جھوٹے ہیں کہیں دنیا میں رہے تب بھی جھوٹے تھے اب ہمارے پاس آگئے ہیں تب بھی جھوٹے ہیں شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے اور انہیں اللہ کی یاد بھولا دی ہے یہ سب لوگ شیطان کا گروہ ہیں خبردار بے شک شیطانی گروہ بڑے خسارے میں ہیں منافقین شیطان کے گروہ تھے اگر آج بھی کہ منافق ہوگا جس کا دل اندر سے سرکار دو منافقی پہچان یہی ہے کہ وہ کلمہ پڑے لیکن سرکار دوالم علیہ السلام کے ساتھ اندر سے غضور کو نبی تسلیم نہ کرے جو بھی ایسا شخص ہوگا وہ درجہ میں منافق ہوتا ہے تو منافق اس دور میں ہو یا منافق آج کے دور میں ہو یا منافق آہندہ کے زمانے میں ہو یہ شیطانی ٹولہ ہوتا ہے اور شیطانی ٹولہ ہمیشہ نقصان اٹھانے والا ہوتا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب لوگ انتہائی زلیل لوگوں میں سے ہیں جمعہ سمجھ آگئے ہیں تجمعہ ہی کافی ہے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے زلیل لوگ ہیں ڈرنا تو جائیے مخالفت کبھی بندہ بول کر کے کرتا ہے کبھی عملی رویوں سے مخالفت کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت بندے کو زلیل اور رسوا کر دیتی ہے کتب اللہ لاغلبننا ورسولی ان اللہ قبی عزیز اللہ کے ہاں یہ بات ثابت ہے کہ میں نے ہی ہر حالت میں غالب رہنا ہے اور میرے رسولوں نے بے شک اللہ قوت والا عزت والا ہے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئیک کتب في قلوبهم الایمان وایدهم بروح منه ویدخلهم جنات تجریب تحتها الانہار خالدین فيها رضی اللہ عنهم وردو عن اولئیک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون آپ نہیں بھائیں گے کوئی قوم جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہو کہ پیار کریں ایسے لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں اگرچہ وہ لوگ اگرچہ وہ لوگ ان کے اباؤ اجداد یا آل اولاد یا بھائی برادر یا کمبے قبیلے سے ہوں رکنا ہوگا تاکہ اغلاد اجمع سمجھا سکے ایک تو یہ کہا ایمان والا کبھی بھی اس کا دوست نہیں ہو سکتا جو اللہ رسول کا مخالف ہے بھلے وہ آباؤ اجداد کیوں نہ ہوں بھلے بیٹے تھی ہیں پتر کیوں نہ ہوں جو رسول اللہ کا مخالف ہے ایمان والا کبھی اس کو دوست نہیں بنا سکتا پھر ایسے ایمان والے کے بارے میں اغلی جملے ہیں اب آپ کو سمجھا ہے کہ ایسے ایمان والے کے بارے میں جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں کو دوست نہیں بناتا ان کے بارے میں اللہ پاک نے کہا اللہ پاک نے ان کے دلوں پر ایمان نقش کر دیا ہوا ہے ایسے ایمان والوں کے لئے اور یہ جہاں بھی ہوتے ہیں تو اللہ ان کی روحانی مدد فرماتا ہے یہ دو جملے اب آپ کو بطور جزا سمجھ آئیں گے تجمہ سمات کیجئے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیا ہے اور اپنی خصوصی توجہ سے ان کی مدد فرمائی ہے اور اللہ انہیں باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں نوان دوان ہوں گی وہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی یہی لوگ اللہ کی جماعت ہیں سنتا ہے جو اللہ کی جماعت ہے وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں ویسے یہ کچھ باتیں کچھ جملے ایسے پھکے ہیں محول میں ایک دم سے کیا وہ ارلی سے انہیں لگی ہوئی ہوتی ہے ایسے گھنجے سے جملے ہوتے ہیں کوئی مند حق اور ست کی آواز اٹھائی نہیں تو ساتھ جملے بول دیا جاتے ہیں یہ فرقہ وریعت ہے فرقہ پرستی ہے یہ فرقہ وریعت نہیں کرنی چاہیے میں کہوں گا ذرا رکھ کر کے جس بات کو آپ اپنے محول میں سنتے بالتے ہو یہ فرقہ وریعت ہے تو یہ قرآن پاک کا جملہ کیا کہتا ہے جو بندہ رسول کے مخالف ہے ایمان والا کبھی اس سے دوستی لگائی نہیں سکتا بلے باپ ہی کیوں نہ ہو اب یہ اس کا نام فرقہ وریعت کہتے ہو میں تو یہ سمجھاؤں کہ محول میں آپ کیا سمجھے ہیں محول میں اسی طرح کی باتوں کہ فرقہ وریعت کہا جاتا ہے اوہ بھائی اس کا فرقہ وریعت سے کیا تعلق ہے یہ ایمانیت ہے یہ قرآنیت ہے قرآن کہتا ہے کہ رسول مخالف بندہ باپ بھی ہو تو ایمان والا کبھی اس سے دوست نہیں بناتا رسول مخالف والے بیٹا بھی ہو ایمان والا اس کو اپنا دوست کبھی نہیں بناتا پھر ایسے ایمان والے کے بارے میں کہا گیا لہے بھی یہ بندہ پکا مومن ہے اس کے دل میں ایمان نقش ہو چکا ہے اس کی جزاز یہ ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے گا اللہ تعالی سے جنت میں داخل فرمائے گا یعنی یہ قرآن سے ناقریب ہونے کی وجہ سے شاید مسلمانوں کی ہاں یہ جملے بول دیا جاتے ہیں کہ یہ تفریقہ بازی ہو رہی ہے یہ فرقہ وریعت ہو رہی ہے بھئی فرقہ وریعت پتنے کیا بلا ہوتی ہمیں تو اس بات کی سمجھ نہیں ہے ہمیں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ایمان اور کفر کا سعودہ کبھی محبت والا ہو نہیں سکتا ہم تو بس یہ بات سمجھے ہیں تم اس سے فرقہ وریعت کا نام لے لو ہم اسے جنابی علی قرآن کا نام دیتے ہیں کہ جب قرآن پاک کا عین حکم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمتوں والا مہربان ہے سبع للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحقیب آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہیں اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اور وہیں عزت اور حکمت والا ہے وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا سَنَوْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَسَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُسُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَادَ فَفِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ يُخْرِبُونَ بِيُوتَهُمْ بِأَيْدِهُمْ عَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَتَبِرُوا يَا أُلِي الْأَبْصَارِ ترمہ آپ کو بات میں سمجھائے گا میں ذرا اس کا کچھ پس مندر تھوڑا سا آپ کے لئے بیان کر دوں شان نزول یہ صورت پوری کی پوری صورت ہے دو دو گوہ پر مشتمل یہ پوری صورت تین رکوہ ہیں اس کے بنی ندیر کے جو یہودی تھے ان کی حق میں یہ نازل ہوئی یہ لوگ یہودی تھے جب رسول اللہ علیہ السلام و دینہ تشریف فرما ہوئے انہوں نے حضور سے اس شرط پر صلح کر لی کہ آپ کے ساتھ ہو کر کسی سے نہیں لڑیں گے نہ ہی آپ سے جنگ کریں گے جنگ ہم کریں گے نہ آپ کے ساتھ مل کر نہ آپ کے خلاف جب جنگ بدل میں اسلام کو فتح ہوئی تو بنی ندیر نے کہا یہ وہی نبی ہے جس کی صفت تورات میں موجود تھی ایک بار تو مطمئن ہو گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں پھر جب احد میں مسلمانوں کو تھوڑی دیر کے لیے وہ جو ایک واقعہ ہوا تھا تقدیر کا وہ پچاس تیر اندازوں نے جب وہ جنگہ چھوڑی تھی تو اللہ کے طرف سے پھر مسلمانوں کا خون گرا دیا گیا تھا تو جب وہ واقعہ ہوا تو یہ شک میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ نبی ہار کیسے سکتا ہے لگتا ہے کہ یہ نبی نہیں ہے انہوں نے سجد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے نیازمندوں کے ساتھ عداوت کا اظہار کرنا شروع کر دیا جو معاہدہ کیا تھا اسے توڑ دیا ان کا ایک سردار کعب بن اشرف یہودی چالیس یہودی سواروں کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچا احد کے بعد غزو احد کے بعد اور کعبہ کے پردے تھام کر قریش کے سرداروں سے رسول اللہ کے خلاف معاہدہ کیا اللہ کے علم دینے سے حضور اس حال پر متعلق ہو چکے تھے اور بنی ندیر سے ایک خیانت اور بھی واقعہ ہو چکی تھی ایک تو انہوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا اور ان سے ایک اور خیانت واقعہ ہوئی تھی وہ کیا تھی کہ انہوں نے قلعے کے اوپر سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک غلط ارادے اور نظریے سے پتھر گرا دیا تھا وہ تو اللہ پاکہ کرنا ایسا ہوا حضور کو دیوار کے نیچے بٹھایا جاید انہیں کسی کام سے تشریف لے کر گئے تھے کہا بیٹھئے چائے پانی پیئے تو پھر بات کرتے ہیں تو پلان پہلے سے کیا ہوا تھا تو پتھر والے کو اشارہ کیا اس نے پتھر پھینکا اللہ پاکہ نے جبریل امین سے کہا کہ فٹہ فٹ پہنچو اور محبوب پاک کو باہوں میں اٹھا کر ایک طرف کر دیا جائے تو جبریل امین آئے انہوں نے حضور کو اٹھایا باہوں میں بھرا اور ایک طرف کر دیا یا پتھر زمین پر گرا یا ان سے ایک خیانت ہوئی تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام کو نعوذ باللہ یہ شہید کرنا چاہتے تھے تو جب یہ دونوں واقعات ہو گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ انصاری کو حکم دیا اور انہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کر دیا اس کے قتل کی داستان زیاؤن نبی کے اندر دلچسپی کے ساتھ بھیان کی گئی ہے وہ یقیناً پڑی جانے کے لائق ہے کیسے اس کو قتل کیا گیا پھر حضور اپنے لشکر کے ساتھ بنی ندیر کی طرف روانہ ہو گئے ان کا محاصرہ کر لیا یہ محاصرہ اکیس دن تک جاری رہا اس درمیان منافقین نے یہودیوں سے ہمدردی کے اظہارات بھی کیے موافقت بھی کیے احضر پیمان بھی کیے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ناکام کر دیا یہودیوں کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا آخر کار حضور کا حکم غالب آیا اور ان کو یہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا اور جاتے ہوئے ان کو یہ حکم تھا کہ جو تم ساتھ لے جائے سکتے ہو لے جاؤ وہ تمہارا جو یہاں چھوڑ جاؤ گے تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا اب یہ یہودی تھے نا آخر کا جاتے جاتے بھی اپنی مکان کو دیواروں کو ٹھوٹا مال کر گرائی رہے تھے چلوہ کچھ نہ کچھ تو نقصان ہو جائے پیچھے مسلمانوں کے کام نہ آسکے جو لکڑی ملتی جو شائع ملتی نکال کر لے کر جا بھی رہے تھے اور اپنے مکانات کو گرا بھی رہے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری تصویریں اس رکوع کے اندر بیان کر دی یہ دیکھیں مرنج ہوگے ان کے مکانوں کو آپ بھی محبوب توڑی رہے ہو تو یہ اللو خود بھی توڑی رہے اگرچہ آپ تو اس لیے توڑتے ہیں کہ یہ ضریر ہو جائیں اور وہ اس لیے توڑتے توڑتے جا رہے ہیں داکہ مسلمانوں کے کام نہ آسکے یہ ساری تصویریں قرآن نے بیان کر دی اب آپ تجمہ کریں پھر اگلی آیت پڑھتے ہیں وہی ہے جس نے اہلی کتاب میں سے کافر لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا پہلے مقابلہ میں تمہارا گمان ہی نہیں تھا کہ وہ نکل پڑیں گے ذہر اکیس دن تک معاثرہ ہوا زدی نکل رہے نہیں تھے تو تمہارا گمان نہیں تھا نکلیں گے لیکن اللہ نے نکال دیا اور وہ خود بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے لیکن وہ جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے تھے اللہ نے انہیں آ لیا اور ان کے دلوں میں دب دبا ڈال دیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ویران کرنے لگے اور مومنوں کے ہاتھوں چڑ گئے اے بصیرت رکھنے والوں ان سب چیزوں سے عبرت حاصل کرو اور اگر اللہ نے ان کے لئے جلا وطنی لکھنا دی ہوتی تو وہ اس دنیا میں ہیں انہیں عذاب دیتا اور ان کے لئے آخرت میں آگ کا عذاب ہے یہ اس لئے ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرنے لگے اور وہ جو اللہ سے دشمی رکھے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے جو درخت تم نے کاٹے ہیں یا انہیں جڑوں پر قائم چھوڑا ہے تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے اور اس لئے ہوا تاکہ نافرمانوں کو رسواہ کر دے اور جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو ان سے مالِ غنیمت دلایا تم نے نہ تو گھوڑے دورائے ہیں اور نہ ہی کوئی اونٹ لیکن اللہ نے اپنے رسول کو جس پر چاہے غلبہ عطا فرما دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس آیت میں اور اگلی آیت میں کیا کہا گیا ہے جہاد اگر ہو تلواریں چلیں نیزے ڈالے جائیں تیر پھینکے جائیں قتل ہو خون گرے زخم لگیں اب جو مالِ مال حاصل ہوتا ہے اسے مالِ غنیمت کہتے ہیں تو وہ مسلمانوں میں باقاعدہ سپاہیوں میں بھی تقسیم کیا جانے کا خدای قانون ہے وہ پانچوہ عیسیٰ رسول اللہ جہاں مرضی تقسیم کرتے ہیں باقی چار اسے ان مجاہدین میں تقسیم کرنے ہوتے ہیں یا اللہ کا دسویں سپارے کی پہلی آیت اور اگر ایسا ہو مسلمان کسی علاقے میں جائیں تو تلواریں نہ چلانے پڑیں تیر نہ چلانے پڑیں نیزے نہ اٹھانے پڑیں اس سب کچھ کے بغیر یہ اللہ فتح تا فرما دے مسلمانوں کا دب دبا روب غالب آجائے اور کافر حمد کر ہی نہ سکے لڑنے کی اگر ایسا ہو جائے تو اب جو ان کی ہاتھوں سے ہمیں مال ملے گا تو ہے مال غنیمت لیکن اس مال غنیمت کا سپیشل نام ہے مال فی مال فی اسے مال فی کہتے ہیں تو مال فی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس میں مجاہدین کا پروپر کوئی حصہ نہیں ہوتا جیسے پیسے قانون آئے کہ مجاہدین کے چار حصے ہیں تو مال فی میں مجاہدین کا کوئی حصہ نہیں ہوتا رسول اللہ اپنی مرضی سے دے دیں سبحان اللہ تو مال فی پھر ہوتا کس کا ہے رب کائنات نے کہا مال فی سارا اللہ کا ہوتا ہے سارا رسول اللہ کا ہوتا ہے اس بات کا مانا کیا ہوا اللہ نے مال کیا کرنا ہے یعنی رسول اللہ کا ہے مانا یہ تھا کہ رسول اللہ جس کو چاہیں جتنا چاہیں دے دیں نواز دیں اس میں مجاہدین کا پروپر لی کوئی حق نہیں ہے حضور دیتے ہیں تو سبحان اللہ وگر نہ حضور کی مرضی ہے دیں یا نہ دیں یہ ہے مال فی کا حکم اس سے پہلے ہم مال غنیمت کا حکم پڑھ چکے ہیں مَا أَفَى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ جو اموال غنیمت اللہ نے بستیوں والوں سے اپنے رسول کی طرف لوٹائے ہیں وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہیں اور قرابتداروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہیں تاکہ یہ اموال تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی دست بدست گردش نہ کرتے رہیں جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لے لو اور جس سے وہ منع کریں اس سے رک جاؤ اور ڈرو اللہ سے بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے آخری حصہ آیت کا آپ نے سنا جو رسول دیتے ہیں یہ لے لو جس سے منع کرتے ہیں منع ہو جاؤ یہ اس آیت کو امام فخر الدین رازی نے کس سینس میں جانا اور سمجھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو قرآن پاک نے کہا تھا یا ایوہا اللہین آمنتق اللہ حق تخاتی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تقویہ کا حق ادا کرو تو امام رازی نے کہا تقویہ کا حق ادا کرنا کیا ہوتا ہے فرماتے ہیں تقویہ کا حق یہ ہے کہ پھر آپ نے یہ آیت ساتھ کوڑ کی تقویہ کا حق یہ ہے اللہ کے رسول جو کچھ تمہیں حکم دیں وہ کرو جس چیز سے روکیں تم رک جاؤ سمجھو تقویہ کا حق ادا ہو گیا وہ یہ آیت ہے جو رسول دیتے ہیں وہ لے لو اور جس سے منع کرتے ہیں اس سے منع ہو جاؤ یہ ہے تقویہ کا حق ادا ہو جانا اسی بات کو میں دوسرے لفظ میں یوں کہوں گا جو دوسرے سفارے میں یہ آیت آئی تھی اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں کاف فتن پورے کے پورے ادورے نہیں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تو اسلام میں پورا داخل ہونا اسے ہم کیسے سمجھیں ایسے سمجھیں جو کچھ رسول دیتے ہیں اسے لے لو جس سے حضور روکتے ہیں اسے رک جاؤ یہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو گئے کچھ باتوں پر عمل کیا کچھ کچھ چھوڑ دیا یہ ادورے ادورے داخل ہوئے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے یہ اموال ان حجرت کرنے والے فقراء کے لئے ہیں جنہیں اپنے گھروں اور اموال سے محروم کر دیا گیا ہے وہ ہیں کہ اللہ کا فضل اور رضا طلب کرتے رہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کرتے رہتے ہیں وہیں صدق و اخلاص والے ہیں اچھا جے اس آیت سے امام آزم ابو غانیفہ نے بڑے مارکت الاراب مسائل مستمبت کیے ہیں ان میں سے میں ایک کا اشارہ آپ کو کرنے لگا ہوں چلیں اب آیت آئی ہے تو کچھ نہ کچھ تو میں اس کا آپ کو بتا دوں جہاد کے مسائل یا پھر وہ چیزیں جو اس وقت محول میں خاموش ہیں تو ان کا سمجھنا ہوتا ذرا مشکل ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ جائے مسلمانوں نے حجرت کی مکہ چھوڑا مدینہ آگئے اب مسلمانوں کے جو مکانات جو جائے دادیں جو مال اور دولت دکانیں ادھر تھا تو کیا یہاں حجرت ہو چکنے کے بعد بھی وہ مسلمانوں ہی کا ہے یا وہ کافروں کا ہو چکا ہے تو جواب یہ ہے کہ وہ جب مسلمان اپنا علاقہ چھوڑ دیں ان علاقوں پر کافر غلبہ پالیں تو وہ مال پھر کافروں کا ہو جاتا ہے مسلمانوں کی ملکیت اس سے ختم ہو جاتی ہے یہ ہے مسئلہ لہذا صحابہ جو کچھ مکہ چھوڑ کر آئے تھے وہ اب ان کا نہیں رہا مدینہ آنے کے بعد اب وہ ان کا نہیں رہا بلکہ وہ مکہ والوں کا ہو چکا تھا یہ مسئلہ ثابت کیسے ہوا امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ثابت ہوا کہ رب کائنات نے کہا لِلْفُقَرَاءِ الْمُحَاجِرِينَ یہ جو محاجر ہیں یہ فقیر ہیں غریب ہیں تو قرآن نے ان کی غربت کا اظہار کیا تو معنی یہ ہوا کہ حالانکہ ادھر تو ان کے پاس بہت کچھ تھا تو بہت کچھ ہونے باوجود مدینہ آنے نے جو غریب کہا ہے یہ غریب کہنا ہی دلیل ہے کہ جو ادھر ان کا تھا وہ اب ان کا نہیں رہا ان کی ہاتھوں سے نکل چکا ہے کافروں کی ملکیت میں داخل ہو چکا ہے تب ہی تو یہ غریب ہو چکے ہیں اور قیامت تاکہ یہ مسئلہ ایسے ہی رہے گا اللہ نہ کرے خاکم بدہن خاکم بدہن خاکم بدہن مسلمانوں کے علاقے میں کافر قبضہ کر لیں تو جو کچھ ہمارا ہوتا ہے یہ سارے کے سارا ان کا ہو جائے گا تو جب ان کے معاملے میں قانون یہ ہے اب یہی وجہ ہے کہ جب ہم ان کے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے تو جو کچھ وہاں ہوگا وہ سارا ہمارا ہوگا پھر اصلاح جنگوں کا قانون یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ہمارے اوپر قابض ہو جائیں ہمارے سارے مال ان کے ہم ان پر قابض ہو جائیں تو پھر ان کے سارے مال ہمارے ہو جائیں گے یہ تو عدلے کا بدلہ ہے جیسا سلوک انہوں نے ہمارے ساتھ کرنا ہوتا ہے اللہ نے ہمیں وہ حسلوک کرنے کا ان کے ساتھ ہمیں رشاد فرمایا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے پہلے ہی سے اس عظیم الشان اور امن و ایمان والے شہر میں سکونت اختیار کی ہوئی ہے اور ہجرت کر کے ان کے پاس آنے والوں سے وہ پیار کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ ملا ہے وہ لوگ اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں رکھتے بلکہ انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود شدت احتیاج میں ہوں اور وہ شخص جسے اس کے نفس کی تمہ سے وچا لیا گیا ہو وہ اس خو کے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں اس خو کے لوگ کامیاب ہیں دونوں آیتوں میں ایک آیت میں مہاجر صحابہ کی عزت کی گئی اور دوسری آیت میں انصار صحابہ کی عزت کی گئی مہاجرین کے بارے میں کہا گیا انہوں نے اپنے مال چھوڑ دیئے اپنے گھر چھوڑ دیئے اللہ کا فضل ڈونڈنے کے لئے اللہ کی رضا بندی ڈونڈنے کے لئے اللہ کی مدد کرتے ہیں اللہ کی رسول کی مدد کرتے ہیں یہ مہاجروں کی شانے بیان ہوئیں اگلی آیت میں انصار صحابہ کی شانے بیان ہوئیں اور کہا کہ دیکھو نا جی یہ جو حجرت کر کے آنے والے تھے انہوں نے ٹھکانہ کس نے دیا تھا انہوں نے دیا تھا مال ان کا تھا لیکن تقسیم ان پر کر رہے تھے اور ان کو کھلاتے بھی تھے لیکن اپنے دل پر کوئی برا بوجھ محسوس نہیں کرتے تھے تو ان دونوں آیتوں میں جب اللہ تعالیٰ نے عزت کی ہے کہ ان کی انصار صحابہ کی بھی اور مہاجر صحابہ کی بھی تو ہم اہل سنت پھر اپنے موقف کو اور مضبوط کریں گے یہ کہتے ہوئے کہ سب صحابہ اللہ کی ہاں قابل عزت ہیں اور ایمان والا ہی اللہ کی ہاں قابل عزت ہوا کرتا ہے کافر اللہ کی ہاں قابل عزت نہیں ہوا کرتا ہے ہم اس عنوان کو پھر سے پختہ کرنا چاہیں گے ثابت ہوا کہ سب کے سب صحابہ اول وقت سے لے کر آخر وقت تک جو بھی آج صحابی جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ ایمان پر ہی قائم رہا تھا تب ہی قرآن پاک ان کو خراج عزت پیش فرما رہا ہے اور آگے جا کر کہا ولوکا نبیہم خصاصا یہ انصار صحابہ کے حالات ایسے تھے کہ اگر کوئی سخت ضرورت بھی ان کو ہوتی نہ تو انہوں نے اپنی ضرورتوں کو مہاجرین کے لئے وقف کیا ہوا تھا اس پر میں آپ کو ولوکا نبیہم خصاصا اس کے پیچھے ایک واقعہ ہوا تھا اس واقعے والے صاحب کو رسول اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت عطا فرمائی واقعہ کیا ہوا تھا آئے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کس عنوان پر کہ یہ جو انصار صحابہ ہیں انہوں نے مہاجرین کی بڑی ضرورتوں کا پورا کیا ہے بھلے ان کی اپنی ضرورتیں اپنی محتاجیاں تھی لیکن اس کے باوجود یہ اپنے اوپر انہیں ترجیح دیا کرتے تھے مہاجرین کو ترجیح دیا کرتے تھے انصار لوگ واقعہ کیا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں ایک بھوکا شخص آیا حضور نے ازواج متحرات کے حجروں سے معلوم کروایا کہ کھانے والی کوئی چیز ہے معلوم ہوا کہ کسی بی بی صاحبہ کے ہاں بھی کوئی چیز کھانے کے مجھے سر نہیں ہے تب حضور نے اعلان کیا جو بندہ اس شخص کو مہمان بنا کر لے جائے گا اللہ اس پر رحمت فرمائے گا حضرت ابو طلحہ انصاری تھے آنے والے مہاجر تھے جن کو کھانا چاہیے تھا گھر لے گئے جب گھر گئے تو گھر پہنچ گئے حالات یہ تھے کہ پوچھے کہ ہاں جی بیگم کیا کچھ کھانے پینے کے لیے ہے کہ بچوں ہی کے لیے راشن ہے آج کی رات کا اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس ابو طلحہ نے کہا کہا کہ اچھا ایسا ہے حضور نے وعدہ دیا ہے جو اس مہمان کو کھلائے گا اللہ رحمت دے گا آج ہم اللہ کی رحمت پر گزارا چلیں گے کھانا پکاؤ تو جب مہمان کے سامنے ہم کھانا رکھیں تو بتی دیوے کی ٹھیک کرنے کے بانے اٹھنا تو بجاہی دینا جب بجاہ دے گی تو اندیرہ ہو جائے گا مہمان تسلی سے کھا لے گا پھر وہ سمجھے گا شاید ہم بھی ساتھ کھا رہے ہیں اور ہم کھا نہیں رہے ہوں گے اس طریقے سے اس کا پیٹ بر جائے گا ہم اللہ کی رحمت پر گزارا چلیں گے اور رات کو یہ واقعہ ہو گیا تو سویلے جب اٹھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروار میں آئے تو انہیں کی آنے سے پہلے حضور باتیں کر رہے تھے آج رات کو ایک واقعہ ہوا ہے تو وہ شخص جو ہے اس نے ایسے کیا تو اللہ بڑا خوش ہونا وہ ان کے رات کی کہانی رسول پاک علیہ السلام اپنے دروار میں پیش کر رہے تھے رہی بات کہ حضور کو اطلاع کیسے ہوئی تھی یہ الفاظ ماری سامنے ہیں یہ مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں بھلے خود ان کی کتنی بھی زبردست ضروری حاجت ہی کیوں نہ ہو اور ساتھ کہا پھر یہ انصار صحابہ بڑے کامیاب ہو گئے میں کہوں گا کہ اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک دن ایسا بھی وطف فرمایا تھا کہ انصار تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ اب میں محمد کا امبرنا جینا تمہارے ہی ساتھ ہو امبرر کر مکہ نہیں جاؤں گا میں ادھر ہی بس رہوں گا اس بات پر خوش نہیں ہو رضینا یا رسول اللہ رضینا یا رسول اللہ حضور ہم راضی ہیں ہم راضی ہیں وہ کچھ مال کی تقسیم کا واقعہ ہوا تھا تو اس میں نرم دردے کا اختلاف ہو گیا تھا تو حضور نے کہا یہ دیکھو یہ مال لے کر جا رہے ہیں تم اللہ کے رسول کو لے کر جا رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے کیا اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے اپنے رب کے حضور عرص کرتے ہیں پروردگار ہمارے ہماری بخشش فرما اور ایمان والوں میں سے جو ہم سے سبقت لے جانے والے ہیں ہمارے بھائیوں کی بھی بخشش فرما اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لئے گھٹن پیدا نہ فرما بے شک تو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے احل سنت محفوظ کرنا ایک دلیل آپ کے مسئلہ کی آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں ایک بات کی جاتی ہے کہ مرنے والا مر گیا جو اس کے اپنے آمال تھے وہی کام آئیں گے تمہاری دعاوں سے اسے کیا فرق پڑنا ہے بندے کے اپنے کام آمال جو ہیں وہی کام آئیں گے جب پیسے جو کرتے ہو اس کا فیدہ اسے کچھ نہیں ہے یہ ایک جملہ محول میں چلتا ہے چلیں یہ چلتا ہے آپ نے سن لیا آؤ اس کو ہم قرآنی تنازل میں دیکھتے ہیں رب کائنات نے ایمان والوں کو سمجھایا اور سکھایا کیا سمجھایا اور کیا سکھایا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ ان صحابہ کے فوت ہونے کے بعد جو بعد والے ہیں تو پھر ان کے بعد مِنْ بَعْدِهِمْ یہ سب کو شامل ہے مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ جو بعد والے ہیں وہ یوں کہتے رہتے ہیں رَبَّنَا وَفِلَّنَا اَيَ اللَّهَمِ بَخْشَدَهِ وَالِئِخْوَانِنَا ہمارے بھائیوں کو بخش دے کون سے بھائی کون سے بھائی سَبَقُونَا بِالْإِيمَان جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے اور ہمارے دل میں ان کے بارے میں کوئی کھوٹ نہ رکھنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا بیان کبھی غلط نہیں ہو سکتا تو اللہ پاک ان کی عزت کر رہا ہے خراج تحسین پیش کر رہا ہے کہ بعد والے پہلوں کے لئے دعائیں کرتے ہیں بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اگر یہ کام اچھا نہ ہوتا تو اللہ کبھی سے قرآن کا حصہ نہ بناتا یہ قرآن کا حصہ بن جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہم آج اپنے پہلے لوگوں کو جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں تو قرآن کے بیان یہ ہے کہ ان کو دعا کا فائدہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اگر جوڑ لیا جائے حضور پاک علیہ السلام کے اس فرمانِ عالی شان کو تو بات مزید آسان ہو جاتی ہے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے سارے اچھے کام ختم ہو جاتی ہیں سوائے تین اچھے کاموں کے ان تین اچھے کاموں میں سے کیا تھا بندے نے جو نیک اولاد پیچھے چھوڑی ہوتی ہے جو اس کے لئے دعا کرتی رہتی ہے دلائل چونکہ کئی بار پہلے ہو چکے ہیں تو آپ کو صرف اشارہ یہ کرنا چاہا ہے کہ یہ عصال سواب کرنا یا دعائیں کر کے بخشش کے لئے احتمام کرنا یہ قرآنی وظیفہ ہے یہ اہل سنت کی نکالی ہوئی کوئی بدعت اور کوئی شرکیہ چیز نہیں ہے بلکہ یہ قرآنی حکم کا وظیفہ ہے جو ایمان والے کو بتایا جا رہا ہے اور سکھایا جا رہا ہے کیا آپ نے منافقین کو دیکھ نہیں لیا کہ اہلِ کتاب میں سے اپنے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل پڑیں گے اور ہم کبھی بھی تمہارے بارے میں کسی کی بھی نہیں مانیں گے اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم بھی تمہاری مدد کریں گے اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں منافقین نے جو جہودیوں کے ساتھ ساز باز کی تھی ہم تمہارے ساتھ ہیں لڑیں گے یہ ہوگا پو ہوگا اللہ تُسا اپنے اپنے کلے نہ سمجھو ایسا توڑے نال ایک اڑے گلے یعودیوں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں یعنی یہ جیسے نارے چلتے ہیں نا یعودیوں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو ایسے انہوں کو یقین دہانے کرائیں ربی کائنات نے کہا چھوٹے چلنا انہوں نے ساتھ کوئی نہیں ہے دم دبا کر بھاگ جائیں گے آگے ان کی نیچر قرآن نے کہی اللہ کا بیان کے بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اگر یہودیوں کو نکالا گیا تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے اور اگر ان کی نسرت کے لئے نکلے بھی تو پیٹ پھے کر بھاگ جائیں گے پھر وہ مدد نہ پائیں گے تمہاری دہشت ان کے دلوں میں اللہ کے ڈر سے زیادہ ہے یہ اس لیے ہے کہ دانائی والی قوم تو وہ ہے ہی نہیں اللہ ربی کائنات نے کہا محبوب دیکھو ڈرنا ہم سے چاہیے تھا ہم سے زیادہ یہ آپ سے ڈر رہے ہیں وہ ایک مشہور پنجابوں کے جملہ ہے اب مجھے صحیح جات نہیں آرہا پتہ نہیں کیسے ہے پتہ نہیں بہنس نیڑے ہے کہ خدا نیڑے ہے کوئی حصیح کا جملہ کسی نے تیار کیا ہو پتہ ہے کسی کو مکہ نیڑے ہے یا نہ کوئی ایک بندہ بولے مکہ نیڑے ہے مکہ نیڑے ہے یا خدا تو وہ بچے مکہ حصیح کی شارتیں کھیلتے ہیں مکہ نیڑے یا خدا تو مکہ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہتا ہے کہ مکہ نیڑے ہے اللہ کے خدا نیڑے ہے جو کہ رسول اللہ کے دربار میں حضرت عمر ہر ٹیم حضرت علی کی وہ خون آشام تلوہ اور یہ جلیل و قدر صحابہ کے وہ چذبے اور وہ غصے اور یہ اور وہ ہر ٹیم انہیں گھورتے رہتے تھے نا تو ہر ٹیم انہیں حضرت کے دربار میں آنے اور جانے سے ڈر لگا رہتا تھا کہ رب کا اینات نے کہا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْبَةً فِي سُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ سونے اور دھوارے کولوں زیادہ در دینے دھوارے کولوں زیادہ در دینے اللہ اکبر لَأَذَلَكَ بِأَنَّكُمْ قَوْمُ لَا يَفْقَهُونَ نا سمجھا بے چارے نا سمجھا دھوارے کولوں زیادہ در دینے لَأَذَلَكَ بِأَنَّكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَمْ مُحَسَّنَةٍ أَوْمٍ وَرَائِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلَكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَاقِلُونَ یہ سب لوگ اگر مل جائیں تو بھی تم سے جنگ نہیں کر سکیں گے ہاں اگر مضبوط کلوں یا دیواروں کے عقب سے جنگ نہ چھیڑ دیں ان کی جنگ آپس میں سخت ہے تم انہیں جمعیت تصور کرتے ہو جبکہ ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں وہ سوچنے والے قوم نہیں ہیں منافق اور مسلمان ان کا معاملہ بالکل الگ الگ ہے چھبیس میں سپارے میں مسلمانوں کی شانیتی آپس میں محبت کرتے ہیں کافروں کے ساتھ لڑتے ہیں منافقین کا معاملہ اس سے الگ ہے رب ایک قائنات نے کہا آپس میں ایک دوسری قلاب شدید ہیں آپس میں لڑیاں کرتے ہیں بَأَسُهُمْ بَيْنَهُمْ شدید آپس میں لڑیاں کرتے ہیں اگر کبھی ان کا ٹکراؤ ہو گیا مسلمانوں تمہارے ساتھ تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکے کمزور پڑ جائیں گے یہ نہیں کہ رحم دل ہوں گے نہیں یہ کمزور پڑ جائیں گے ان میں ہمت نہیں ہے تو منافق بندہ کمزور ہوتا بزدل ہوتا ہے یہ قرآن پاک کا بیان ہم نے سمجھ لیا یعنی جو دو روخہ بندہ ہوتا ہے دو گرہ بندہ وہ تو چلو کافر دڑے کے منافق تھے وہ تو بڑی کہانی ہوگی نا کفر کے نیچے آجاؤ جو بندہ دو روخہ ہوتا ہے اس سے بھی خوش شکو اس سے بھی خوش اندر کھا تو بزدل ہوتا ہے جس میں اتنی دلری نہیں ہے کہ حق کو حق کہہ سکے باطل کو باطل کہہ سکے تو وہ بلا بہادری اور شجاعت کے کارنامے کیسے سر انجام دے سکتے ہیں ان کی مثال ان لوگوں کسی ہے جو ان سے پہلے قریب ہی اپنے کرتوتوں کا وابان چک چکے ہیں اور ان کے لئے دردناک عذاب ہیں جیسے شیطان کی مثال ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کفر کرو پس جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تو تم سے بیزار ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یقین جانا ہے صرف کفر ہی نہیں شیطان کئی چیزوں میں بندوں کو مزین کر کرو کہ نہ تکالغا لگو کر کام کرتوت کروا لیتا ہے اس کے بعد پھر اس کرتوت کی اللہ کی ہاں جو سخت ترین عذاب ہوتا ہے شیطان کو پتا ہوتا ہے تو کروا کر تو دمدبا کر بھاو جاتا ہے کہتا ہے میں جا رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں وہ جو تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے اے کاش کے سمجھے ہم مسلمان رب کا عینات نے بار بار کہا جو ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے یا کھلا دشمن ہے یا کھلا دشمن ہے کوئی بھی لڑائی اور جگڑا ہونے سے پہلے کوئی بھی گھالی گلوش کرنے سے پہلے ہم فوراں کہیں یہ دھیان مار کر سوچ لینا پچھے کوئی شیطانی کاروائی لگتی ہے میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں سرہ صفائی کے لیے بات کارت میاں بیوی کی جگڑے ہوتے ہیں بائیوں بائیوں کی جگڑے ہوتے ہیں ہوتے ہیں لیکن مجھے وہ قرآن پاک کے نور کی برکت سے یہ ہوتا ہے سمجھا رہی ہوتے ہیں کہ بات تو اتنی خاص نہیں ہے اصل میں شیطان نے دونوں کو ایسے جناب تکہ لگایا ہوئے اور ان کو لڑانا چاہتا ہے ان کے گھر کا آمن آمن جو ہے برباد کرنا چاہتا ہے پھر میں دونوں فریقوں کی منت کرتا ہے میرے بائیوں بات کوئی اتنی خاص نہیں ہے اصل میں شیطان جو ہے وہ تمہارے گھر کو خراب کرنا چاہتا ہے تو مسلمان کہیں خود اس بات کو سمجھ جائیں جبکہ انجام دونوں کا یہی ہے کہ وہ دونوں آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور ظلم کرنے والوں کی صدا یہی ہے مشہور زمانہ حکم رکوع ہمارے سامنے آنے لگا ہے ہر نماز میں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں تلاوت کیا جا رہا ہوتا ہے اس میں کچھ احکام بھی ہیں میں انشاءاللہ خدمت میں بیان کرتا ہوں میں پرورا رکوع اکٹھا ہی تلاوت کر دیتا ہوں اس وجہ سے کہ ہم نے یہ ہزاروں بار یہ رکوع جو ہے کہیں نہ کہیں سنا ہوتا ہے یا ایوہا لذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوکا لذین رسول اللہ فانساہم انفسہم اولائکہم الفاسقون لا يستغی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنہ هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متسدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحیم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحكيم اے ایمان والو درو اللہ سے اور ہر شخص دیکھ لے کہ وہ کل کے لئے آگے کیا بھیج رہا ہے اور درتے رہو اللہ سے بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے پہلا حکم جان لیجی اپنا محاسبہ کرنے کا حکم ہے دیکھ لو کیا بھیج رہے ہو آگے سوچ لو کون سا سرمایہ بھیج رہے ہو آگے جملہ برحال خود ہی بڑا وزن موارا ہے دیکھ لو کیا بھیج رہے ہو آگے درو اللہ سے کیا کر رہے ہو آگے اور ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو اللہ کو بھول گئے نتیجہ تن اللہ نے خود انہی کو بھول میں ڈال دیا وہی نافرمان ہیں جو آج اللہ کو بھولا رہے گا قیامت کو اللہ کی رحمت سے فراموش کر دیا جائے گا دوسرا حکم یہ ہے حتیٰ کہ اتنا ہی نہیں پیچھے ہم نے یہ بھی جانا جو اللہ کے ذکر سے مو پھیلے گا قیامت کو اللہ اسے اندہ کر کے اٹھائے گا وہ کہے گا مولا مجھے اندہ کیوں کی ہے میں تو دیکھنے والا ہوتا ہوتا تھا اللہ کہے گا اس لیے کہ دنیا میں تُو ہم سے اندہ بن کر پھیرا کرتا تھا بھولے پھیرا کرتا تھا تو آج ہم نے وہ بھول تم پر ڈال دی ہے تمہیں نظر نہیں آتا ہے آگے دوزخ والے اور بحیشت والے یہ اقصہ نہیں ہیں صرف جنت والے ہی کامیاب ہیں بات واضح ہے اگر ہم یہ قرآن عظیم کسی پہاڑ پر نازل کرتے ہیں تو آپ اس کو ضرور دیکھتے کہ وہ دہشت زدہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں قرآن کی عظمت و جلال کا حال یہ ہے اتنی باعظمت اتنی باجلال اتنی باروب کتاب ہے کہ پہاڑی چٹانہ بھی اس کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جاتی اگر اس کا نزول ہوا ہوتا تو لیکن بات یہ ہے کہ ہوا نہیں ہے قرآن کا نزول پہاڑی چٹانوں پر ہوا نہیں اس کا نزول سرکار دو عالم کے قلب نازل پر ہوا ہے تو ویسے یہ جملہ اگر میں تیار کر کے آپ کو سنا دوں تو اگر غلط ہوا تو مجھے روک دینا لیکن اگر غلط نہ ہوا تو پھر سینے میں محفوظ کر کے لے جانا چٹانوں پر اترتا پہاڑوں پر اترتا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے لیکن یہ اتر ہے سرکار محترم کے قلب اتھر پر سمجھ آتی ہے کہ حضور قادر چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے حضور کا قلب نازل پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوطی رکھتا ہے اس لیے تو وہ قلب نازل ریزہ ریزہ نہ ہوا چٹانے ریزہ ریزہ ہو جاتی لیکن حضور فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ تو یہ ہوتا تھا پسینہ آجاتا تھا مجھے بس سردیوں کی راتوں میں قرآن اترتا تو مجھ پر اس کا اثر صرف یہی ہوا کرتا تھا پسینہ کو آگیا تھوڑا کو بس میرے ساتھ معاملہ اتنا ہی تھا اس سے زیادہ میرے ساتھ معجرہ نہیں تھا آخری تین آیات میں اللہ کی مسلسل صفات بیان کی گئی ہیں اگر ان کی ڈیٹیل جان نہیں ہو تو سورہ تاہا قدر سے قرآن دیتے ہوئے اللہ کے اسما کی حسب توفیق میں نے بحث کی تھی تو وہاں دیکھا جا سکتا ہے اللہ کی شان ہے مہیمن مہیمن کیا ہوتا ہے خالق کیا ہوتا ہے رازق کیا ہوتا ہے جو اسما یہاں آئے ہیں یہ یہاں وہاں دیکھے جا سکتے ہیں سنا وحی اللہ ہے وحی کے کوئی معبود نہیں سوائے اسی کے ہر غیب اور ہر حاضر کو خوب جاننے والا وحی مہربان رحمت والا ہے وحی اللہ وحی کے اس کے سوا کوئی معبود نہیں بادشاہ بے انتہا مقدس سلامتیاں دینے والا امن دہندہ نگاہبان عزت والا جببار عظمتوں کا مالک سبحان اللہ قوتوں کا مالک اللہ کیسے شرک کیے جا رہے ہیں وحی اللہ خالق سب کا پیدا کرنے والا ہر ایک صورت دینے والا اسی کے لئے سب اچھے نام آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی کی تسبیح کر رہا ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمتوں والا مہربان ہے یا ایہا اللہ لذین آمنوا لا تتخذوا عدو بي وعدوكم اولیاء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهاتا في سبيله وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالمودة وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سوی السبیل ترجمہ ہم سننے کے بعد دلچسپ کہانی ہے اس پورے کہانی کے اندر بات بندے کو ایسا ہلا کر رکھ دیں گے وہ بات درہ سننے والی ہے تو اس کا شان نزول ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ترجمہ فوراں ہمیں سمجھ آ جائے گا بنی حاشم کے خاندان کی ایک باندی تھی سارا اس کا نام تھا مدینہ تجبہ میں فرما رہے تھے یعنی تیاری ہو رہی تھی مکہ فتح کرنے کی تیاری ہو رہی تھی حضور نے اس سے فرمایا کیا تو مسلمان ہو کر آئی ہے کہا لگن نہیں پوچھا کیا ہجرت کر کے آئی ہو کہا نہیں کہا کیسے آئی ہو کہا محتاجی سے تنگ ہو کر بھوک لگی ہوئی ہے تو محتاجی اور غربت سے تنگ ہو کر آئی ہو تو اس لئے آئی ہو حضور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اچھا بنی عبد المطلب نے اس کی امداد کی کپڑے بنائے سمان دیا حاتب بن عبی بلتعہ یعنی مطلب یہ ہے کہ بنی مطلب کے جو خاندان کے لوگ مسلمان ہوگا یہاں آ چکے تھے تعلق اس کا بنی مطلب کے ساتھ تھا تو اسی خاندان کے مسلمانوں نے اس عورت کی مدد کی معنی یہ ہے تو سمان شمان دیا ایسے ہی میں حاتب بن عبی بلتعہ صحابی رسول ہیں اس سے ملے اس عورت سے انہوں نے اس کو دس دینار دیئے ایک چادر دی اور ایک خط بھی لگے ہاتھوں اہل مکہ کے پاس اس عورت کے ذریعے بھیجنا چاہا جس خط کا مضمون یہ تھا کہ سید عالم تم پر حملہ کا ارادہ رکھتے ہیں تم سے جو بچاؤ کی تدبیر ہو سکتی ہے کر لو سارا یہ خط لے کر روانہ ہو گئے ادھر اللہ باقی نے اپنی حبیب کو بتا دیا کہ اندر کھارتے یہ کام ہو گئے ہیں تو اطلاع یہ کر دی اب حضور پاکہ علیہ السلام نے سیابہ کو تیار کیا چند سیابہ کو تیار کیا ان میں حضرت علی بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے اور فرمایا کہ بھئی ایک کام بھیجنا چاہتا ہوں حضور ارشاد ہو جائے فرمایا کہ یہاں سے نکلو تو ادھر سے راستہ حضور بیان کر رہے ہیں ادھر سے جاؤ تو ادھر سے جاؤ تو ادھر سے وہ کرتے کرتے مقام خاق پر جب پہنچوں گے کہ وہ یہاں سے نکل چکی ہے تو جن راہوں سے ہوگر جا رہی ہے جیسے یوں سمجھے کہ وہ راتی چھیک ہوا جب مندر پہنچ سی نے تو انہوں وہ مندریں ملتی وہ پہلے جا چکی ہے تو اسے اب نکل رہے ہو تو انہوں مندریں ملتی جیسے یہ جملہ ہے تو دوسروں نے کہا روزہ خاق پرت میں ملے گی تو اس کے پاس حاطب کا ایک لکھا ہوا خط ہے اللہ بھاک نے بکا کے یہ ساری کہانی اللہ بھاک نے بتا دی حاطب کا لکھا ہوا خط ہے جو مکہ والوں کے نام لکھا گیا ہے وہ خط اس سے لے لو اگر تو وہ دے دے تو ٹھیک ہے اگر نہ دے تو پھر اسے گردن اڑا دے نا حضرت علی المرتضی اور چند صحابہ وہاں سے نکلے اور ٹھیک آئیم بیدن دوڑا ہی نا کہا حضور نے کہا تھا روزہ خاق پر ملے گی تو ادھر ہی ملے گی وہ سیدھے جا کر ادھر جا پہنچے اور ٹھیک اسی مقام پر جہاں حضور نے فرمایا تھا تو وہ عورت مل گئی ہاں جائے کوئی بات ہی نہیں خط کرنا زیرا دوسرے کہلے کونے تو اوہی ہیں کتہ جلی ہیں کتہ ہوں آئی ہیں کہلے کونے وہ خط نکال کہلے ہیں کڑا خط کہا میں ابھی تروار نکال کے بتاتا ہوں کڑا خط کرنی ہے سٹائیں اس نے وہ کہا کہ یہ تو کام خراب ہے وہ سمجھے کہ کام خراب ہے حملہ کرنا چاہتے ہیں بچ شکتی ہو تو بچ لو اتنا تو جملہ تھا تو وہ اس نے وہ نکالا اور نکال کر کے کہا یہ لو تو رسول پاک علیہ السلام کے پاس جب وہ خط پہنچا دیا گیا حضور نے حاتب کو بلایا یہ تو نے کیا کیا تو حالانکہ حاتب بدری صحابی تھے اور بدری صحابی بڑے جنت والے تھے کہا حضور میرے دل میں اور کچھ نہیں تھا بس میں یہ دیکھتا تھا کہ میرے خاندان کے کچھ لوگ ادھر ہیں جو تو مسلمان ہو کر محاضر بن کر مسلمان ہو کر یہاں آئے ہیں ان کے کمبے قبیلے والے پھر بھی کچھ نہ کچھ ادھر ہیں تو یہ ان کی کیر کرتے رہتے ہیں میرا ادھر کوئی بھی نہیں تھا میں نے کہا تو اتنا کچھ جملہ بول دوں میرا اس کہنے سے انہوں نے بچ تو سکنا نہیں یا رسول اللہ اگر میں ان سے کہہ بھی دوں گا کہ بچاؤ کی تدبیر کر لو تو اتنا کہنے سے حضور انہوں نے بچ تو سکنا نہیں ہے یہ میرا یقین ہے بچ انہوں نے سکنا نہیں تو انہوں نے اس پہنے شاید ان کے دل میں کچھ نرمی آ جائے تو میرے جو ادھر خاندان کے لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ سختی سے پیش نہ آئیں حضور میرا ماجرہ یہی تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کھڑے تھے حضور اگلی بات سمجھا گئی ہوگی کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں اس کیس کو پورا نہ کر دوں کہا نہیں عمر یہ بدری سیابی ہے اور وہ صحیح کہہ رہا ہے یہ جو کہہ رہا ہے واقعی اس کا ایمان اندر سے پختہ ہے تو یہ غلط نظریہ سے نہیں یہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے اس موقع کے لئے یہ آیت اتری تجمہ سنائیں اے ایمان والو اے ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمنوں سے دوستیاں نہ بناو تم انہیں محبت کا پیغام دیتے ہو حالانکہ وہ تمہارے پاس آنے والے کلام حق کا انکار کر چکے ہیں اور وہ رسول اور تم کو شہر سے اس لئے نکالنا چاہتے ہیں کہ تم اپنے پالنہار اللہ پر ایمان رکھتے ہو اگر مومنوں تمہاری ہجرت میری رحم جہاد اور میری رضا طلب کرنے کے لئے ہے تو انہیں دوست نہ بناو تم ان کے لئے پیار چھپائے بیٹھے ہو جبکہ میں خوب جاننے والا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور میں تم سے یہ جو بھی کام کرے گا گویا وہ راہ راست سے بھٹک جائے گا اور اگر وہ تمہارے معاملہ میں کوئی موقع پالیں تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں اور دراز کریں تم پر اپنے ہاتھ اور زبانیں دکھ دینے کے لئے ان کی خواہش تو یہی رہی کہ تم لوگ کافر ہو جاؤ اب دیکھو آپ ان سے نرمی کر رہے ہوتا اگر انہیں موقع مل جائے نا وہ تو نرمی نہیں کریں گے تمہارے ساتھ جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں ایمان والوں اگر انہیں کبھی موقع مل جائے اور وہ تمہارے تلوار کے نیچے آ رہے ہیں وہ تو کبھی بھی نرمی نہیں کریں گے پھر تمہیں کیا ہوا تمہیں خواہ خواہ ان سے نرمی کرنے کیا ضرورت پیش آئی ہوئی ہے لَن تَنْفَعْكُمْ مَرْعَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ اَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيلُ تمہاری قرابتداریاں اور اولادیں قیامت کے دن تمہیں ہرگز کوئی فائدہ نہ دیں گے اس دن تو اللہ تم سب کو الگ الگ کر دے گا اور تمہارے عامال کو اللہ دیکھ رہا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَذَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِهِ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّوِينَكَ فَرُوا مَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَا كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ تَجْمَسٌ لِنَا رب کا عینات نے کہا اس عنوان کو سمجھنا ہو تو میرے پیارے ابراہیم کو دیکھو ان کی شخصیت میں تمہارے لیے اس عنوان کا بہترین سبق موجود ہے یعنی انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا رشتہ دار تھے سارے چچے تھے یہ تھے اور وہ تھے سمجھایا باز آتے ہو تو ٹھیک ہے وغیرہ میں جا رہا ہوں انہوں نے رشتہ دار چھوڑ دیئے تھے نا اپنے اور ساتھ یہ دعا بھی کی تھی اے اللہ ان کو مجھ پر غالب نہ کرنا اگر یہ مجھ پر غالب آئے تو یہ سمجھیں گے یہ حق پر ہے اور میں ابراہیم غلط ہوں اے اللہ ان کو مجھ پر غالب کر کے تو کافروں کی مدد نہ فرمانا میرے پا نہیں فرمانا تو انہوں نے انہوں نے صاحب کو چھوڑا وہ بیت المقدس کے علاقے میں سے شریف لے گئے سمجھایا گیا کہ اس عنوان کو سمجھنا ہو کہ ایمان اور رشتہ داری ان دونوں میں نبیوں کی تاریخ کیا بتاتی ہے اہم کون سے شاعر ہوتی ہے تو میرے پیارے خلیل ابراہیم کو دیکھ لو اب سمجھیں آپ کو انشاءاللہ سمجھنا آسان ہو جائے گا تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں یہ میری توڑی سی مجھوری ہوتی ہے میں کہتا ہوں اے اللہ تعالی کہاں میں پہلے بولوں تو میرے بھائیوں کو سمجھ آ جائے اور کہاں میں بعد میں بولوں تو میرے بھائیوں کو سمجھ آ جائے یا کچھ نہ کچھ دل میں بات اتر جائے سئی اس لیے مجھے کبھی پہلے بولنا پڑتا ہے کبھی بعد میں بولنا پڑتا ہے تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں رہنمائی کا ایک خوبصورت ذریعہ تھا جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا ہم تم سے اور اللہ کی سوا جنہیں تم پوچھتے ہو ان سے بیزار ہیں ہم تمہیں کافر گردانتے ہیں ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کیلئے عداوت اور بغض پیدا ہو گیا ہے یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ البتہ ابراہیم کا اپنے بابا سے یہ کہنا کہ میں تمہارے لیے طلب مغفرت کروں گا مستثنہ ہے اور میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کسی نفع کا مالک نہیں ہوں یہ جملہ رکھ جائے میں پہلے بھائے آپ کو بیان کر چکا ہوں وہ وعدہ تھا کہ میں مومن ہو جاؤں گا کہا میں استغفار کروں گا آپ کے لئے اگر مومن ہو جاؤ گے تو میں استغفار کروں گا جب دیکھا کہ ایمان نہیں لائے تو آپ نے کہا پھر میں استغفار نہیں کرتا ہوں اے ہمارے رب تجھے پر ہم توقع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہم رجول آتے ہیں اور ہمارا لوٹنا تیری ہی طرف ہوگا پروردگار ہمارے ہمیں کافر لوگوں کے لئے فتنہ نہ بنا رب ہمارے ہماری بخشش فرما بے شک تو عزت والا اور خوب حکمت والا ہے ہمیں فتنہ نہ بنا یعنی آزمائش پینا ڈال یعنی کافروں کو فتح نہ دے تاکہ وہ سمجھیں کہ وہ حق پر ہیں اور ہم غلط ہیں یہ بہت بدا فتنہ ہو جائے گا میرے اللہ ترجمہ تو بہت آسان ہے لیکن جو جملہ کہا جا رہا ہے وہ کہنا ہی پڑھنا تھا تو ہی بات کھلنے والی تھی بے شک تمہارے لئے ان میں بھرپور رہنمائی موجود ہے جو اللہ اور روز قیامت کا امیدوار ہو اور جو مو موڑے تو بے شک اللہ بے نیاز اور خوب تعریف کیا گیا ہے زیادہ ممکن ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہے پیار پیدا فرما دے گا اور اللہ قدرت والا ہے اور اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے قرآن پاک نے یہ کہا دیکھو ایک جملہ میں کئی بارہ کو تیرہ سالوں میں بول چکا ہوں میرے استاد اکرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب سمجھائے کہتے تھے پتر یہ گلے میں ہار ڈالنے والے یہ ہمیشہ حال نہیں ڈالا کرتے آنے والے زمانوں پتھر بھی لے کر کھڑے ہوتے ہیں پتھر مارنے والے گاریاں دینے والے یہ ہمیشہ پتھر نہیں مارا کرتے آنے والے زمانوں میں انہیں کی ہاتھوں میں اللہ پھوروں کے حال بھی ڈیا کرتا ہے تو لہٰذا پتھر مارنے والوں سے غم نہ کرنا ہار گلے میں ڈالنے والوں سے اتنا مطمئن اور خوش نہ ہونا یہ زمانے کا چکر ہے چلتا رہتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس آیت میں دیکھیں اللہ چاہے تو تمہارے دشمنوں کو تمہارا دوست بنا سکتا ہے یہ یہ جمعہ اللہ چاہے تو تمہارے دشمنوں کو تمہارا دوست بنا سکتا ہے حضرت علی نے اس لیے تو ارشاد فرمایا کہ اب کسی سے دشمنی ہوئی گئی ہے تو اتنے کڑوے نہ ہو جاؤ کہ کل کو اگر کبھی کوئی محبت کا کوئی رستے میں آمنہ سامنا ہوئی گیا تو شرم آئے دونوں کو اتنا کوئی راستہ رکھنا اتنے کوئی جائش رکھنا ہاتھ سے تجاوز نہ کر جانا ٹھیک ہے چلو کھچے کھچے رہنا اور چیز ہے لیکن ہاتھ سے تجاوز نہ کرنا کہ بعد میں تمہیں پھر آپس میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے انما ینہاکم اللہ لا ینہاکم اللہ ان الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہو و تقسطو علیہم ان اللہ یحب المقسطین وہ لوگ جنہوں نے تمہارے گروں سے نکالا بھی نہیں ہے اللہ تمہیں منع نہیں فرماتا کہ ان سے نیکی کرو اور ان کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں ہی سے پیار کرتا ہے میں اللہ تمہیں اچھا یہ دو آیتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ کافر جنہوں نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تمہارے ساتھ لڑتے ہیں دین کے معاملے میں ان سے کوئی نیکی نہ کرو کوئی اچھا ہی نہ کرو وہ کافر اگلی آیت آ رہی ہے اور جو کافر تمہارے ساتھ لڑتے نہیں ہیں جھگڑتے نہیں ہیں تمہارے ساتھ دین میں مقابلہ بازی نہیں کرتے ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرنا پڑ جائے تو کر سکتے ہو یہ دو آیتیں ہیں لڑنے والوں سے کوئی حسن سلوک نہیں اور امن میں رہنے والوں کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرنا ہو تو کر سکتے ہو اچھا اسی لئے اسی لئے اگر کوئی پوچھے کہ ہمارے اوس پر اوس پر اوس پر رہنے والے کافر لوگ ہیں عیسائی ہیں زمی ہیں یہودی ہیں زمی ہیں تو یہاں ان کو قربانے کا گوشت دے سکتے ہیں تو ہر بھی کافروں کو نہیں دے سکتے ہیں لیکن زمیوں کو دے سکتے ہیں آئی امہ فقہ نے یہ بات ارشاد فرمائی باز نے اس میں اختلاف بھی کیا لیکن بھارکہ فیہ قول موجود ہے بھئی یہ ایک قسم کا حسن سلوک ہے چلو بھی دے سکتے ہیں آپ سمجھیں بات کیا ہے میں کچھ پاس منظر آپ کو بتاؤں دا کہ پھر ان دونوں مفہوموں کو ہم جان سکیں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ آیت خزاع کی حق میں نازل ہوئی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شرط پر صلی اللہ کی تھی کہ نہ آپ سے قتال کریں گے نہ آپ کے مخالف کو مدد دیں گے پہلے بھی اس طرح کا معادہ کئی بستیوں سے یہ معادے ہوئے ہوئے تھے تاکہ ذرا فی الحال اسلام کی مضبوطی ہو جائے پھر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے کی اجازت دے دی جن کی صلح ہو گئے ان کی اجازت ہو گئے میں اس کی مثال یوں کہوں گا جیسے کہ چائنہ کے کافر ہیں اس وقت انہوں نے دوستی کا ہاتھ پڑھایا ہوا ہے مسلمانوں نے بھی دوستی کا ہاتھ پڑھایا ہوا ہے یا کہ صلح ہے جنگ نہیں ہوگی لڑھائی نہیں ہوگی جگڑا نہیں ہوگا تو ایسوں کے ساتھ اگر لین دن کر لیا جائے محبت نہیں ڈالنی لین دن کر لیا جائے یا کوئی حسن سلوک ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ پاک نے اس کی اجازت عطا فرمائی اب امریکہ کے کافروں کے ساتھ کس بات کا حسن سلوک وہ تو بدماش حالت ہے مسلمانوں کو مارنے پر تلے رہتے ہیں فرق سمجھا گے نا آپ دونوں کو ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں امریکہ کافروں کے ساتھ اور یہ جو ادھر کے ہیں چلو چائنہ والے ان سے حسن سلوک کیا جا سکتا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کہ یہ آیت ان کی والدہ اسمہ بنت ابو بکر کے حق میں نازل ہوئی ان کی والدہ مدینہ میں ان کے لئے تحفے لے کر آئی تھی اور تھی ابھی تک مشرقہ ابھی تک مشرقہ تھی تو حضرت اسمہ نے ان کی ہدایہ قبول نہ کیے اور انہیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت بھی نہ دی کہا نہیں امی جی ہاں ہمارے گھر نہیں آسکتی اب ایمان ہی قبول نہیں کیا ہے تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تیری ایمان دینا لڑتی تھوڑا وہ جھگڑا تھوڑا کرتی ہیں آپ کو ایمان سے ہٹاتی تھوڑا ہے تو لہذا اگر کوئی کافر مشرق ایسا ہے جو آپ سے جھگڑا نہیں کرتا ہے تو آپ ان سے تحفہ لے لینے میں کوئی حرج بلی بات نہیں ہے یہیں سے سمجھ آگے کہ کافروں کا تحفہ قبول کرنا جائز ہے کر نہیں جواب ہے کہ جائز ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو گھڑ شہد اور گھی گھڑوں میں ڈل کر مختلف ممالک کے بادشاہوں کی طرف سے ملا کرتا تھا حضور وہ قبول فرما لیا کرتے تھے تو کافر کا تحفہ اگر لائقی قبول ہو تو مقبول کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں وہ لوگ جنہوں نے دین کے معابلہ میں تم سے جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے یا پھر گھروں سے نکالنے میں تمہارے خلاف مدد کی ہے اللہ ان سے محبت اور دوستی رکھنے سے تم کو منع فرماتا ہے اور اب انہیں اگر کوئی دوست بنائے گا تو ایسے لوگ ہی ظالم ہوں گے وَآَتُوهُمَّا أَنفَقُوا وَلَا جُرَحَا لِكُمْ أَن تَنْكِحُوهُنَّ اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقُتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهُ اے ایمان والو جب مومن عورتیں وطن چھوڑ کر تمہارے پاس آئیں تو ان کے بارے میں تحقیقات کر لیں سن لینا بات میں تاکہ آپ کو ترجمہ سمجھائے جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ترجمہ سے نکلتا بھی ہے کہ نہیں خدہبیہ کے موقع پر کافروں نے بہت ساری شرطیں لگائی تھی اگلے سال عمرہ کرنے آنا ایک شرط یہ لگائی تھی اگر ہمارا کوئی کافر مسلمان ہو کر تمہارے پاس آگیا واپس کرنا پڑے گا تب ہی تو حضرت عمر کو جلال آ رہا تھا اچھا اگر تمہارا کوئی بندہ کافر ہو کر ہمارے پاس آگے ہم واپس نہیں کریں گے یہ بات تھی تو قرآن پاک نے ایک باریک پوائنٹ اٹھایا اقل دنگ رہ جائے گی آپ کی قرآن پاک نے ایک باریک پوائنٹ اٹھایا محبوبہ یہ جو معادہ ہوا یہ مردوں کے متعلق ہے انہیں بندہ کہا تھا مرد کہا تھا تو یہ معادہ محبوب مردوں کے متعلق ہے لہٰذا اگر ادھر سے کوئی عورت مسلمان ہو کر آگے تو واپس کو نہیں کرنے قرآن نے باریک نکتہ اٹھایا اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر آگے واپس نہیں کریں گے کیونکہ جب کوئی عورت مسلمان ہو جاتی ہے تو دنیا جہان کا کوئی کافر اس کو اپنی بیوی بنا کر نہیں رکھ سکتا لَا هُنَّ حِلُّ اللَّهُمْ کوئی مسلمان عورت کسی کافر کے لئے بھی حلال نہیں ہے لہذا بیرون ممالک سے جب لوگ اس طرح کا فتوہ پوچھتے ہیں لڑکی جب کہتی ہے کہ ماری میرے کی ہندو لڑکے سے دوستی ہوگی یہ شادی کرنی مولونا جائز ہے کہ نہیں جائز اس وقت کیا کہا جائے مذہب سے بیگانگی اور مذہب سے دوری پر اس وقت کیا کہا جائے کیا سمجھا جائے جب وہ بالکل حدود تجاوز کر چکے ہوتے ہیں تو جان جاؤ لَا هُنَّ حِلُّ اللَّهُمْ کوئی مسلمان عورت کسی کافر مرد کے نکاہ میں نہیں جا سکتے وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ اور کوئی کافر مرد کسی مسلمان عورت کے لائق ہی نہیں ہے قرآن پاک نے یہ سمنا ہے یہ اس کے پاس نہیں جا سکتی وہ اس کے لائق نہیں ہے اب یہ کہانی قرآن پاک میں سمجھیں اے ایمان والو جب مومن عورتیں وطن چھوڑ کر تمہارے پاس آئیں تو ان کے بارے میں تحقیقات کر لو اللہ ان کے ایمان کو خوب جاننے والا ہے پس جب تفشیش کے نتیجے میں یقین ہو جائے کہ وہ مومنہ ہیں تو انہیں کفار کی طرف مت واپس کرو وہ کفار کے لئے حلال نہیں اور نہ ہی وہ مومن خواتین کے لئے حلال ہیں البتہ کافروں کو دے دو جو انہوں نے خرچہ اٹھایا ہو اور تم پر کوئی گناہ نہیں جو مارشار دیا ہوگا تو واپس کر دو چال بھائی فارق کر دو ان کو اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان سے نکاح کرو جب تم نے انہیں مہر ادا کر دیا ہوں اور جن خواتین کی اسمتیں کفار قسط کے لئے خاص ہو گئے ہوں انہیں تم روک کر نہ رکھو اور مانگ لو جو تمہارے اخراجات ان پر ہوئے ہوں اور جو ان کا خرچ ہوا وہ مانگ لیں یہ اللہ کا حکم ہے وہ فیصلہ فرما رہا ہے تمہارے درمیان اور اللہ علم و حکمت والا ہے اچھا میں وہ عربی الفاظ آپ کے لئے پڑھتا ہوں کہ وہ ماجرہ مردوں کے متعلق تھا اللہ پاک نے درمیان سے ایک راستہ نکال کر بتایا اور عورتوں کی متعلق نہیں تھا اگر کوئی رجل ادھر سے ادھر آگیا ہے آپ کے پاس واپس کرنا پڑے گا تو ابھی کائنات نے کہا مابوب اپنے غلاموں سے کہہ درہا ہوشیار رہے اگر کوئی مسلمان ہو کر عورت ادھر سے ادھر آگئی وہ واپس نہیں کرنی کیونکہ معادہ مردوں کے متعلق ہوا عورتوں کے متعلق ہوا ہی نہیں اگر تجھے آیت ان آیات میں سے ہے جو آپ کے لئے بالکل اس وقت نئے علم کے ساتھ آئی ہے پہلے کبھی خیال میں نے گزرا کہ یہ باتیں بھی ہمارے قرآن پاک میں ہو سکتی ہیں یہ ان آیات میں سے ایک آیت ہے اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کچھ کفار سے مل جانے کی بنا پر تمہیں محروم کر دیں پھر تم نتیجہ تن کچھ پالو جن کی بیویاں چلی گئی ہوں انہیں اتنا دو جتنا وہ خرچ کر بیٹھے ہوں اور ڈرو اس اللہ سے جس پر تمہارا ایمان ہے اوکہ مسئلہ ہے ایک بار تصویر بنا کر کہہ دیتا ہوں اگرچہ منسوخ ہو چکا ہے مثلاً مسلمان کی بیوی کافر ہو گئی مرتاد ہو گئی امریکہ چلی گئی وہاں جا کر رہنے لگ گئے مسلمانوں نے جہاد کیا وہی عورت پکڑی گئی پکڑی جانے کے بعد واپس لے آئی گئی قیدی بنا کر مال غریمت کے طور پر تو پہلے پہلے حکم یہ تھا اس طرح کی چیزیں دی ہوئی ہیں تو اے مسلمانوں مال غریمت میں سے وہ اس کو دے دو تو اب یہ بطور بیوی اس کے پاس نہیں جا سکتی تو یہ باندھیوں والا اس کے ساتھ لوگ کیا جائے گا یہ تھا مسئلہ پھر بعد میں جو یہ بات کہی گئی کہ اس کا خرچہ اس کو واپس کر دو اس مرد کو اس کا خرچہ واپس کر دو تو بعد میں یہ بات بھی منسوخ ہو گئی لہذا اب اس وقت مسئلہ کیا ہے اگرچہ ہمارے محول کا اس وقت ہے نہیں ہے محول نہیں بنا ہوا اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسلمان کی عورت بیوی کافر ہو کر کافروں کے پاس چلے گئی مسلمانوں نے جہاد کیا پکڑی گئی واپس آگئی تو بس ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اس کے میاں کو اب کچھ نہیں دینا یعنی یہ بات جو ہے درجہ میں منسوخ ہو چکی ہے اب ہم نے اس کے میاں کو کچھ بھی نہیں دینا عورتوں کی بیعت کا مسئلہ آ رہا ہے مردوں کو بیعت کیا جاتا ہے تو ہماری مشایخ یعنی میں نے چونکہ جس آستانے سے میں نے پانی پیا میرے پیر مرشد ہیں حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب تو میں نے ان کو بیعت کرواتے ہوئے یوں پایا مرد آئیں یا عورتیں کہتے ہیں توبہ میری اللہ اے اللہ میری توبہ شرک سے کفر سے بے نماز دہنے سے کبیرہ گناہوں سے صغیرہ گناہوں سے فلانے فلانے گناہوں سے تو ان گناہوں کا نام لے کر کے تو ہمارے جو پیر مرشد ہیں وہ توبہ کرواتے ہیں اسی توبہ کروانے کا دوسرا نام ہوتا ہے بیعت کروانا ہر مشایخ کا اپنا طریقہ کار ہوگا ہر ایک اپنا طریقہ کار ہوگا لیکن قرآن پاک نے جو کہا قرآن پاک نے گناہوں کو گنوایا ہے تو گنوا کر کہا کہ اگر وہ بیعت کرنے کے لئے عورتیں آئیں تو ان سے یہ اقرار کروانے ہیں ہم چوڑیاں نہیں کریں گی ہم زنا نہیں کریں گی ہم قتل نہیں کریں گی ہم یہ نہیں کریں گی وہ نہیں کریں گی یعنی گناہوں کو گنوا کر کے تو بیعت کرنا یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے غلط چیز نہیں ہے بلکہ این قرآن پاک کے حکم پر یہ ایک عمل ہے تو یہ واقعہ کیا ہوا تھا اس کے بعد پھر ہم یہ مسلسل وہ احوال پڑھ لیں گے اعوذر آپ کو تھوڑا سا واقعہ سناتا ہوں یہاں پہلے اگر آیت ہم پڑھ لیں تو گزارہ چل سکتا ہے پڑھیں اے نبی جب مومن عورتیں آپ کی بیعت کے لیے حاضری دیں اس پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھیلائیں گی اور چوری اور زنا نہیں کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ ہی اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان کوئی بہتان گھڑ کر لائیں گی یہ جملہ اپنی ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان کوئی بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی اولادیں تبدیل کر لینا اولاد ہوتی اس کی ہے فٹہ فٹ بچے پیدا ہوتے ہی تبدیل کر لینا آج بھی یہ کرتود چلتا ہے سپالوں کے اندر قرائے کی عورتیں ملتی ہیں قرائے کی نرسیں ملتی ہیں جو فٹہ فٹ وہ ماں بیچاری اس وقت موت کے موہ سے وہ قریب ہوئی ہوئی ہوتی اسے پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے بچے تبدیل کر دیا جانا یہ زمانہ جاہلیت کا ایک دستور تھا تو بیعت محبوب ان کو بتانا کہ بیعت کر رہے ہو میرے ساتھ تو پھر وہ جو یہ بہتان تراشیہ ہے نا کہ بچہ کسی کا آج ہے تیری گوت میں بچہ تیرہ کسی اور کی گوت میں پھر آج کے بعد ایسا نہیں چلے گا یہ بڑا گھنونہ کرتوت تھا اس لیے یہاں اس کو بیعت کرواتے وقت بقیدہ شمار کیا گیا اچھا آگے اور شریعت کی پیروی میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی تو انہیں بیعت فرمانیہ کریں اور ان کے لیے طلب مغفر فرمائیں بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اس طرز پر جو حضور نے بیعت کیا چار سو ستوینجہ عورتیں بیعت ہوئی تھی حضور کے بازات اس دن چار سو ستوینجہ ففٹی سیون خواتین بیعت ہوئی تھی ان شرائط پر آہیں پڑھتے ہیں کہ واقعہ کیا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہو چکنے کے بعد پہلے آپ نے مردوں کی بیعت فرمائی وہاں سے فارغ ہوئے تو صفحہ کی چوٹی پر عورتوں سے بیعت لینا شروع کر دی حضرت عمر آج ہی تو حضرت عمر کو زیادہ ہسا آ رہا تھا خوشی سے وہ ایک جملہ آئے گا کہ آپ وہ کھل کھل لے ڈلے ہسے وہ ہر وقت وہ جلال کی تلوار ہاتھ میں آج عمر کو ہستے دیکھو بڑا موزہ آئے گا اچھا وہ جملہ کیا تھا جس پر ہسے وہ آپ کو بڑا لطف آئے گا تو مخواتین آ رہی تھے اور حضرت عمر کوہ صفحہ کے نیچے کھڑے ہو کر وہ سارا معاملہ میں انشکر رہے تھے تو حضور بولتے تھے حضور کا کلام حضرت عمر عورتوں کو سناتے ہند بنت اتبا یعنی ابو سفیان کی بیوی ابو سفیان کی بیوی خوف زدہ تھے کہ آج کیا بنے گا برقہ پینا ہوا تھا اس نے اچھا برقہ اس زمان میں بھی ہوتا تھا لیکن ہوتا تھا مو چھپانے کے لئے اچھا برقہ پین کر اس طرح حاضر ہوئی کہ پہچانی نہ جائے میں نے اس لئے کہا کہ برقہ ہوتا تھا لیکن مو چھپانے کے لئے سمجھے ہو نا تو اس طرح برقہ پین کر آئی کہ پہچانی نہ جائے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرا ہوگی ہندہ آئی نا سامنے تو حضور نے یہ جملہ بولا تو وہ اپنے طرح سے چھپ کر آئی تھی تو ہندہ نے سر اٹھا کر کہا کہ آپ ہم سے وہ عہد لیتے ہیں جو آپ ہمارے مردوں سے تو نہیں لے رہے اچھا جی اس روز مردوں سے صرف بیعت لیتے وقت یہ جملے کہے گئے تھے کہ اسلام اور جہاد پر تم میری بیعت کرو کہ ہم اسلام کا علم ہمیشہ اونچا رکھیں گے اور اسلام کی خاطر جہاد کرتے رہیں گے تو جب کہ ادھر یہ جملے تھے نا تو ہندہ کہنے لگیں کہ اچھا مردوں سے کچھ اور تو ہم سے کچھ اور یہ پہلا اپجیکشن ان کی زبان سے نکل گیا پھر وضوع نے بیعت کرو کہ ہم چوری نہیں کریں گی اب کہنے لگی ابو سفیان کی بیوی تھی اور حضرت ابو سفیان بعد میں مسلمان ہو گئے صحابی رسول ہوئے جنتی ٹھہرے لیکن مال خرش کرنے میں جو بڑے محتاط تھے یعنی بہت کم مال خرش کرتے تھے اب وہ جملہ میں نہیں کہتا مال خرش کرنے وہ آپ کی زورت تھی انہوں نے کہہ دیا کہ بخیل ہیں لیکن ہم کہتے ہیں چلو مال خرش کرنے میں بڑے محتاط تھے وہ کھلا ڈاللہ مال خرش نہیں کرتے تھے کہا نا کہ چوری نہیں کروں گی تو کہہ دیں لیں کہ پھر ابو سفیان سے مال کیسے لوں گی میں مانا یہ تھا کہ وہ بات میں آپ نے اجازت بھی لی تھی ایک حدیث میں آتا ہے یا رسول اللہ ابو سفیان خرش پورے نہیں دیتے میں کیا کروں یہیں سے یہ مسئلہ حاصل ہوتا ہے کون سا حضور نے کہا جتنی تری لوڑ لے لیا کر اگر میاں ایسا بخیل ہو نا ہمارے اندر وہ بیوے کے خرش پورے نہ کرے تو بیویاں میری بہنیں بیٹیاں جتنی بھی آئی ہوئی ہیں وہ مذہب کے مسئلہ یاد کر لیں سویرے میاں اٹھے تو جیب ہلکی ہوئی ہوئی وہ زیادہ بھی نہ ہلکی کر دینا وہ جہانچ پڑتال میں پکڑی جاؤ گی لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی میاں اپنی بیگم کو خرش پورے نہیں دیتا تو حسب ضرورت حضور نے رخصت دی جتنی ضرورت ہے اتنا اس کی جیب سے نکال سکتی ہو اچھا تو کہا حضور پھر اس پر میں کیسے بیعت کروں کہ مرے تو ابو سفیان کی جیب سے کچھ نکالنا پڑ جاتا ہے میں اب سمجھتی نہیں ہوں کہ میرے لئے وہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے تو ابو سفیان بھی حاضر تھے انہوں نے کہا کہ ساتھ ہی کڑی دینا کہا ہندہ بسٹی کہا جو لے لیا سو لے لیا آئندہ حتیات کرنا جو اس سے پہلے لے چکی ہے لے چکی ہے آئندہ حتیات کرنا اچھا تو حضور اپاک اس جملے پر متبسم ہوئے کہا دیکھو یہ میرے بھی کیسے باتیں کر رہے ہیں حضور نے تبسم فرمایا اچھا تو حضور نے پھر پوچھا اچھا بھرکہ پہن کر پھر اس کیا اللہ ہندہ کڑی ہے حضور نے پھر کہا اچھا یہ بھرکہ پہن کر ہندہ کھڑی ہے پھر تو عرض کیا حضور ہندہ کھڑی ہوں جو مجھے قصور ہوئے مجھے معاف فرما دیں حضور مجھے معاف فرما دیں رسول اللہ علیہ السلام نے کہا اچھا بھئی اغلی شر بیعت کر کے تو آج کے بعد بدکاری نہیں کرے گی تو ہندہ نے کہا کہ کیا کوئی آزاد عورت بدکاری کر سکتی ہے سٹائل تھا جملے بول کر کہ مانا یہ تھا کہ ٹھیک ہے مانتی ہوں اچھا پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی زمانہ جہالیت میں آپ کے پتہ ہے جب اس جملے پر پہنچیں تو ہندہ نے جواب دیا ہم کہاں قتل کرتے ہیں ہم تو پان پوسکار بیٹے جوان کرتے ہیں ہمارے بیٹوں کو آپ نے قتل کیا ہم کہاں قتل کرتے ہیں جب یہ جملے بولا تو حضرت عمر کی ہنسے جو گئی شان سے ہسے پھر یہ پتر تو آنے مارے یسان آج اقرار ہو گیا یہ پہلا موقع میں نے حدیث میں پڑھا کہ حضرت عمر کھل کھلا کر ہسے ہو کہ تو آنے پترہ ساں مارے یا نا پھر ہندہ کی یہ گفتگو سن کر حضرت عمر کو خوب ہنسی آئی پھر حضور نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان کوئی بہتان نہ گڑیں گی اچھا یہ پھر اگلی شرطیں ساری قرآن پاک میں چونکہ ہیں تو اس لئے وہ دلچسپ دلچسپی جہاں تک تھی میں نے آپ کی خدمت بیان کر دی چار سو ستاون عورتیں تھیں اس موقع پر بیعت کرنے کے لئے حضور نے طریقہ استعمال کیا وہ کیا طریقہ تھا حضور نے کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا جو پیر صاحب عورتوں کا ہاتھ ہاتھ میں لے کر بیعت کرتے ہیں انہیں نو سال کے لئے میرے پاس پڑھاؤ حدیث پہلے پڑھاؤں انہیں درستہ نظامی کراؤں اور پھر کہوں گے پیری مریدی کرتے کیسے ہیں تو میرے پاس نہیں تھے استادوں کے پاس چلے جائیں آرکہ بلے استاد صاحب تشریف رہا رہے ہیں تو ان کے پاس داخل ہو جائیں آئے سندھی آپ کو وہ دیں گے تو جو پیر صاحب عورتوں کا ہاتھ پکڑ کر بیعت کرتے ہیں وہ شریعت کے خلاف کر رہے ہیں ابھی انہیں پیر بننے کا حق ہی حاصل نہیں ہوا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا لیا تھا میرے استاد مطلب پیر مرشد بھی وہ کپڑا استعمال کرتے ہیں حدیث میں آیا جو جب وہ ہے تو وہ ہی کریں گے نا وہ کپڑا استعمال کرتے میں نے آیا تھا کپڑا استعمال کرتے دیکھا اور بعض روایات میں یہ آیا کہ حضور نے اس دن پانی بھی استعمال کیا تھا وہ پانی کا ایک برطن تھا تو چل ادھر سے تو اپنا ہاتھ اندر ڈال وہ عورت ہاتھ ڈالتی اندر ادھر سے حضور نے ہاتھ ڈالا تو پانی کے واسطے سے وہ لنک قائم ہو جاتا تو فرمایا کہ یہ طریقہ تا بیعت کرنے کا یا پھر چادر پھیلا کر کے تو بیعت کرنے کا احتمام کیا جاتا تھا تو آج بھی اور قیامت تک طریقہ کا یہی رہے گا کہ وہ کوئی لنک کا ہونا جو ہے وہ درمیان میں یہ ضروری ہوتا ہے اب میں رکھ کر کے وہ جو آج کل بیعت کے مروضہ طریقے چاہ رہے ہیں نا تو حیرتناک ہیں فونوں پر بیعت اور انٹرنیٹ پر بیعت سمجھ سے معورہ ہے کہ کس طریقے سے یہ سنت کی ادائیگی ہو جاتی ہے اس طرح سمجھ نہیں آتی ہے سننا طریقہ وہی ہے یا اگر مرد ہے تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرو یا کوئی نا کوئی درمیان میں فاستہ بنا کر کے تو بیعت کرنی چاہیے تجمع ہوگئے اے ایمان والو کسی ایسی قوم سے دوستی نہ بناو جن پر اللہ نے غزب کیا ہو بلا شبہ وہ آخرت سے ناومید ہو گئے ہیں جیسے کفار قبور والوں سے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ میرے استاد اکرامی حدیث پڑھاتے ہوئے نرم درم انداز میں خوب ہستے یار یہ جو دھم درود ہوتا ہے یہ جو پیر صاحب فوق مارو جی علامہ صاحب فوق مارو تو فوق مارنے میں حضور کے مقاصد یہ ہوتے تھے کہ وہ جسم پاک سے جب وہ فوق نکلتی تو متاثر جسم پاک سے فوق نکلتی تو پانی میں لگتی تو وہ ایک اپنا اثر فوراں ظاہر کر دی کبھی ایسا ہوتا کہ حضور اس مبارک پھونک میں وہ نرم درجہ کے مبارک لعاب دہن کے اجزاء پھینکتے جس میں پاک سے ہوا نکلے موہ کے راستے یا لعاب دہن کے باری اجزاء نکلیں سمجھ تو آگے کہ یہ پاکیزہ ہستی کے وجود سے کوئی نکلنے والی چیز ہے تو دم اور درود میں اثر میں اللہ کا نام بھی مفید ہوتا ہے لیکن لگے ہاتھوں اس ہستی کے وجود کے کچھ حصے مطلوب ہوتے ہیں اچھا تو ہستے اس بات پر تھے کہنا کہ بچے وہ فون فارغ ہو کے جا رہے ہو دیکھنا آپ کوئی ایسے لوگ ملیں گے وہ فونوں پاری فونوں پاری فوک مار دیتے ہیں ہو گیا دم یعنی ایسے ایسے کامل اولیاء اکرام بھی ظاہر ہو چکے ہیں کہ وہ فونوں یعنی فوک کا اثر ادھر پانی میں نکلے تو سہی نا وہ نکل جاتا ہوگا تب ہی تو وہ ایسا کرتے ہوں گے یعنی وہ ادھر ہوا کے ذرات یعنی وہ لواب دہن کی اجزاء میں نے آپ کو اشارہ دیا ہے کہ مقاصد تو یہ تھے ساتھ کہ ادھر سے اللہ کا نام ساتھ سرکار دو عالم کے جس میں اتھر کے کچھ معاملات متصل ہو جائیں تو اللہ برکت ادا فرما دے اب بندہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے اور میں اکبر صاحب یہاں بیٹھا ہوں تو چل بچے سجدہ وہ بھوک مارائیں کھول اپنا کتھے پیڑ بھی ہوں دیو اے لما صاحب مرڈے اپر چل اے لما صاحب اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیسا دم ہے یعنی حدیث پاک پڑھنے کے بعد نہیں سمجھاتی یہ کیسا دم ہے لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیسا دم ہے بیٹھیں نکاہ نہیں ہوتا فون پر فون پر کتنے مسائل ہیں جو باقی نہیں ہوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کوئی ڈیٹیل کا موقع تھوڑا ہے تیار بیٹھے ہوگی اور کل بھی دیسنا استاد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سی جو رحمت وعلا مہربان آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہیں اللہ کی طاقت کا معترف ہو رہا ہے اور وہ سب پر غلبہ رکھنے والا حکمت والا ہے ایمان والو تم کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو اللہ کے نزدیک بڑی نارازکی کی بات ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہ ہو نماز پڑی بچے تو آپ پڑی نہیں وہ کہہ رہا پڑی ہے وہ پہ پوچھ نہیں رہا ہوں یعنی کسی کو کہنا نماز پڑھ رہے تو خود پڑی نہیں رب کا عینات ہے کہ اللہ کے ہاں یہ بڑی غزب والی بات ہے کہ ایک کام آپ کرنی رہے ہو اور اوروں کے جناب کہہ رہے کہ وہ کام کرو تو پھر کیسے تاثیر ظاہر ہوگی اثر کیسے ظاہر ہوگا عمل پہلے خود وجود میں لاؤ اللہ تمہارے بول میں اثر ظاہر فرما دے گا بے شک اللہ تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صفے باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا سے مضبوط کی گئی دیوار ہو اور جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا اے میری قوم تم کیوں مجھے ستا رہے ہو حالانکہ تم ہی بخوبی علم ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں جب وہ لوگ راہ راز سے ہٹے تو اللہ نے ان کے دنوں کو ٹیڑا کر دیا اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت یاد نہیں فرمانا وَإِذْ قَالَ عِسَىٰ ابن مریم یا بني اسرائیل اِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِيَّةِ مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَد فَلَمَّا جَاهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا اے عرادِ یعقوب میں تمہاری لئے اللہ کا رسول ہوں مصدق تورات کا جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی اور نویدِ مسررت سنانے والا ہوں ایک عظیم الشان رسول کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہوگا پس غور کیجئے جب وہ عظیم الشان رسول روشن دلیلیں لے کر تشریف فرما ہوئے تو لوگ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے ہر نبی اپنے دور میں رسول اللہ کی آمد کی بات کرتا رہا وعدہ کر کے آئے تھے کہ اے اللہ اگر ہمارے زمانے میں تیرے معبوب رسول آگئے ہم ان کی مدد بھی کریں گے ان پر ایمان بھی لائیں گے ہر رسول وعدہ کر کے آئے تھا تو اپنی قوم کو سمجھاتے رہے ہر رسول ایک آخر زمان نبی آنے والا ہے آنے والا ہے آنے والا ہے لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ پاک نے ان کے بتا دیا کہ عیسیٰ پیارے اب آپ کے باس کوئی اور نہیں آئے گا صرف فیلو ہی آئیں گے لہذا اب ان کا نام بھی بتا دیں پہلے نبی نام لے کر نہیں اعلان کرتے ہوتے تھے آخر زمان ابھی آئیں گے اس طرح کا جملہ تھا تو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بتا دیا کہ اب آئیں گے تو آئیں گے اور وہ اب واقعی آئیں گے یعنی اب درمیان میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا لہذا عیسیٰ علیہ السلام نے نام لے کر حضرات ان قریب احمد مصطفیٰ پشریف لانے والے ہیں اسمہ احمد ان کا اسم گرامی احمد ہوگا یہ پہلی بار نام لے کر کے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے آقا ہمارے آقا کی آمد کا اعلان کیا ہمارے آقا کی ولادت کا اعلان کیا تو ولادت پر نام لینا اور خوش ہو جانا یہ صرف سنیوں کا طریقہ نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کر کے گئے ہیں یہ امیلاد کا موسم بھی آیا ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے حضر کی بلادر تا آپ کا اسم گرامی بھول کر کے تو خوشی کا اظہار کیا کہ ان قریب آنے والے ہیں من بعد اسمہ احمد ان قریب متشریف لانے والے ہیں ومن اظلم ممن افتراء الا اللہ hikekadب وہو اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ کا افترح کیا حالانکہ اسے اسلام کی طرف دعوت دی گئی اور اللہ تعالی ظلم کرنے والی قوم کو منزل پر نہیں پہنچایا کرتا لوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بھجھا دیں جبکہ اللہ اپنے نور کو پورا فرمانے والا ہے کیوں نہ کافر لوگ اسے ناپسند رکھتے ہوں وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدا اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غلبہ بچ دیں کیوں نہ اسے مشرق برا جانتے ہوں ہمیں ایک خاص تجارت کی آفر ہے خدا کی طرف سے اللہ کے طرف سے ایک آفر آنے لگی ہے اللہ پوچھ کر بتانے لگا ہے وہ سوال یہاں انداز ہے توانوے گلدسا اللہ ایسے اس سٹائل سے بات فرمانے لگا ہے توانوے گلدسا رب جیدسو تو گلدسا لگا ہے اللہ پھر یا ایوہ اللہزین آمنو حل ادلوکم علا تجارتین تنجیکم من عذاب علیم ایمان بالو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں جو دردناک عذاب سے تمہیں نجات دے دے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جو تم سے لڑے اس سے لڑو اللہ کی رامے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ تمہارے لیے بہتر یہی راہ ہے اگر تم جانتے ہو اگر میں بھاگ جاؤں تو بھاگ جاؤں آپ کو پتہ نہ چلے کوئی بات ہے یہاں لیکن آپ کو اشارہ کر جاتا ہوں امانتداری کے تقاضے کے مطابق آپ کو کچھ بتا جاتا ہوں حالانکہ یہ تقریر ایک بار میں کر چکا ہوں نئی چیز نہیں ہے پانچ میں سپارے میں ایک بار اشارہ کر چکا ہوں سبق باقی سبق تازہ ہوئے دہرائی ہوئی یہ ابھی تک دہرائی نہیں ہوئی دہرائی کروانے لگا ہوں اے ایمان والو ایک تجارت بتاؤں مولا بتا دے فرمایا ایمان لاؤں ایمان والوں سے کہا ایمان لاؤں وہ تو پہلے لائے چکے ہیں تو پھر یہ کہنا کیا ہے ایمان والو تجارت یہ ہے کہ ایمان لاؤں آج میں چلو تفسیر نمبر دو بتاتا ہوں چلیں جتنے وہ پانچ چھے تفسیروں میں سے تفسیر نمبر دو بتاتا ہوں پہلے آپ کے میں نے یہ تفسیر بتائی ہوئی ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤں مولا یہ تھا کہ جیسا لائے ہو ایسا ہم نے کہا نہیں تھا ہم نے تو کہا تھا کہ ایسا ایمان لاؤں جس میں وفا ہو جس میں اطاعت ہو جس میں بندگی ہو جس میں کسی کے نام پر بکنا ہو کسی کے سامنے جھکنا ہو کسی سے پیار کرنا ہو کچھ ایسا ایمان لاؤ تو تم بڑا رکھا 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 سا نہ تمہارے وجود میں نماز ہے نہ اطاعت ہے نہ بندگی ہے نہ ذوق ہے نہ شوق ہے نہ آہو فغا ہے نہ درد و نال ہے یہ ایمان ہے صحیح ایمان لاؤ ایک تفسیر اس کی یہ تھی میں تفسیر نمبر دو آپ کے سامنے بتانے رہ گا ہوں اور مثال دیکھ کر کہوں گا جلدی آپ کو سمجھا رہے گی ایک بندہ پہاڑ پر چھڑ رہا ہو تو چھڑ رہا ہے تفسیر نمبر دو کیا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ لائے تو ہیں نہیں نہیں ٹھیک ہے لائے ہو لیکن ایمان میں ذرا اور بلند ہو جاؤ کچھ ایسا کرو نہ کہ جو ایمان کا جس مرتبے پر اب ہو اللہ تمہیں اس سے ذرا اوپر بنا مقام عطا فرما دے یعنی ایمان لانے کے بعد مطمئن ہو کر بیٹھنے جانا کہ بس کافی ہو گیا اور نہ ہی نیچے گرنا ہے بلکہ ایمان والے کی شان یہ ہوتی ہے کہ ہر آنے والا دن اس کا پہلے سے زیادہ ترقی بھی ہوتا ہے یہ تفصیل نمبر دو کہنے کے بعد اب ہم آگے بڑھ جائیں گے اچھا جی ایک تجارت بتاتا ہوں کہ اس میں ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے ایک اور فائدہ بھی ہے وہ تمہارے گناہوں کی بکشش فرما دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہرے نوان دوان ہوں گی اور ان پاکیزہ سکونتوں میں جو ہمیشہ رہنے والے باغات میں ہوں گی یہی تو بڑی کامیابی ہے یہ اور پرافٹ ہیں جنت ملے گی مساکن ملیں گے یہ سارا کچھ ہوگا میں قرآن کے سٹائل پر حسا ہوں اللہ اکبر ہم بتیں کرتے کرتے کہتے ہیں یا ادھر جارہا تو میرا یہ کام کر دینا وہ کر دینا تو ایسا ہوگا تو پھر ویسا ہوگا بات ختم کر لی تو ایک گل رہ گئی تو ایک ہور گل سون دورہ جبلہ یوں بولتا تھے ایک ہور گل سون وہ بھی ذرا پہلے بہت ساری باتیں کہہ کے نہ دیکھ ایک ہور گل سون یہ جو سٹائل ہے رب کاعینات نے کہا ایمان لاؤ جنت ملے گی مکانات ملیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا آیت ختم ہوگئی کہا وَأُخْرَا ایک ہور گل بھی جے وَأُخْرَا ایک ہور پرافٹ بھی جے یہ سٹائل پر میں ذرا خوش ہوں کیا شان ہے میں نے کہا قرآن ہمارے لہجوں میں آ کر بات کرتا ہے وہ جیسے جیسے ہم نے گفت لگاتے تو قرآن ہمارے محسوسات سے قریب ہو کر ایسے سمجھاتا ہے کہ سبحان اللہ وَأُخْرَا تُعِبُّونَهَا ایک ہور فائدہ بھی جے تو انہوں بڑا پسند ہے مولا کہڑا نَسُرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْهٌ قَرِيب جو ایمان لائے گا محمد کی حلقہ محبت میں داخل ہو رہے گا وہ جہاں بھی ہو گا گرہ نہیں رہے گا اللہ اس کی انقریب مدد فرما دے گا یہ چھوٹے گل نہیں بہت بڑی گل ہے کہ محمد کے غلام و غم نہ کہو اللہ تمہارے مدد فرمائے گا یہ چھوٹی بات ہے نَسُرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيب وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں سب کو بشارت دے دیجئے ایمان والوں اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ جیسے عیسیٰ ابن مریم نے اپنے ہمواریوں سے کہا تھا اللہ کی طرف میری نصرت کرنے والا کون ہے ہبواریوں نے عرض کی ہم اللہ کے لئے مدد کرنے والے ہیں سو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک دوسرا گروہ منکر ہو گیا پس ایمان والوں کی ہم نے ان کے دشنوں کے مقابلے میں مدد کی سو اس طرح وہ غالب آنے والے ہو گئے یہ قومی مذہب زمداری آج پھر آئی ہے تین چار بر پہلے یہ بات آ چکی ہے لیکن آج تو صاف صاف قرآن نے کہہ دیا یا ایوہ الذین ایمنوں کونوں انصار اللہ اے ایمان والوں اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ جو ہو سکتا ہے کر لو آج ایک بندہ دن کو آیا تھا مجھے کہتا رہے وہ ناروال کا بندہ تھا پنجابی اس کی بڑی سٹیلش ادھر پنجابوں کی بات ہی کیا ہوتی ہے میں کیا تو اڑا مدرسہ بھی بند ہے تو انہوں کوئی خدمت کر رہا ہوں میں کہا سو بیس منلہ جی لیاو کہ ایک خدمت کرنی جائے ہزار بھی کڑ کے دے چھڑیا مجھے میں کہا بڑی برکت ہو گئے میں کہا ایک خدمت کیتی ہے تو سا تو میں کہا نہ کہ میرے ایک ہور بھی خدمت چاہ کرو کہنا کہ وہ کری ہے میں کہا جاتو کبھی دیو بڑا چھ پڑھا چھڑا نہیں ہو سا کوئی جاتو کبھی دیو بڑا چھڑا نہیں ہو سنو کہنا کہا بڑا کی پتہ رہتی پہلے ہی پڑھ دا پہ ہے دعوت اسلامی میں کہا پھر رہا دے اسا نہ پٹو کبھی مذہب کی خدمت پیسہ دے کر کبھی مذہب کی خدمت پتہ دے کر یا یار پیاری ہو سجنو میں تو جنو کچھ بھی نہیں خاک بھی نہیں تمہارے گزرخان میں جو بڑے بڑے علماء ہیں یہ کسی کے پتہ رہے ہیں علامہ سجاہ صاحب کسی کے پتہ لگتے ہیں تو میں بھی کسی کا نکالیا پتہ نہیں ہوں امام رازی کسی کے بیٹے تھے غزالی کسی کے بیٹے تھے میر علی شاہ کسی کے بیٹے تھے سونے سونے بیٹے دیسو تھے اگر کوئی چوٹی تھے علماء تیاروں سا دل توڑا اے کرے کہ ہر بچہ سامنے کھڑا ہوئے تھے غزالی لگ گئے تو لائک بچے دیسو تھے غزالی لگ سینا کو یہ دیسو ہی کوئی اے جیا ہونگلی گلنا بانا یہ دیسو ہی کوئی اے جیا تو پھر او جائے لگ سینا میرے پیارے ہو یہ قومی اور مذہبی ذمہ داری ہے کہ جیسے بھی خدمت کر سکتے ہو دین پاک کی کر لو بیٹے دے کر بیٹیاں دے کر بیٹیاں دے کر بیٹیاں دینے کا معنی ہے کہ انہیں عالماء بناو انہیں فاضلاء بناو لاکھوں بچے ایفے بیئے کر جائیں ہم نہیں بولتے کوئی ہزاروں میں کچھ تو ایسے ہو جائیں چند سینکڑے ہی ایسے ہو جائیں دیکھو اللہ نے مجھے دو لفظ دیئے تو میں ایک بندہ بیٹھا دو لفظ بور رہا ہوں تو آگے میرے ساتھ آٹھ سو بیٹے پڑی رہے ہو معنی یہ ہوا کہ ایک بھی اگر عالم بن جائے اللہ کی توفیق سے تو وہ بہت ساری کبرش کر لیتا ہے اللہ کی فضلوں سے اس کی کرم نوازیوں سے لہذا آئے پھر میں نے اعلان کر دیا اچھا سن لیں میرے پاس یہ ہاں حفظ کا شعبہ بھی ہے یہ کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے میں نے کہا شاید نے پتا نہیں چل سکا وہ ہم نے کیبل پر انشاءاللہ وہ اعلان چلا دیا ہے اللہ تعالیٰ نویت کا بھلا کرے دعا کروں پھر آپ کے لئے اچھا تو وہ حفظ کا شعبہ بھی ہمارے پاس ہے لیکن حفظ کا ہاسٹل نہیں ہے درست نظامی کا شعبہ ہے اس کا ہاسٹل بھی ہے تو حفظ کے میں نے ٹوٹل صرف پندرہ تک بچے داخل کرنے ہیں زیادہ نہیں میرا دل ہے کہ اللہ کرے ارادہ ہے فیصلہ اللہ کا ہے ارادہ ہے کہ جو بچے پڑھیں تھوڑے ہوں لیکن ستھرے حافظ بنیں تو حفظ کے لئے بھی داخلہ کا رجوع کر سکتے ہیں سب سے پہلا حق محلے داروں کا ہے یہ نہیں مانیں گے تو باہر والوں کا ہے وہ نہیں مانیں گے تو ان سے بھی باہر والوں کا ہے اللہ کہیں نہ کہیں اسے مجھے بچے نصیب فرمائی دے گا نمبر دو پر پھر جو ہے وہ درست نظامی کے لئے بھی داخلہ ہے کچھ خواتین نے کہا ہم بھی پڑھنا چاہتی ہیں لیکن میری بہنوں میں پڑھا نہیں سکتا بہنوں کے لئے یہ مجھے پڑھانے کی اجازت مشاہیخ کی طرف سے نہیں ہے کوئی بیٹیاں اگر داخل ہونا چاہتی ہیں تو میں نے اس دن بھی آپ کو ایران کیا تھا مجھے خان میں دو تین مداری سے کازی امر صاحب کا مدرسہ ہے جنڈے میں ان سے رجوع کر سکتی ہیں اس جملے پر رکھ کر میں دو چار جملے آپ سے کہے یا ایوہ اللہ دین آمنوں کونوں انصار اللہ اے لوگو اے ایمان والو دین خدا کے مددگار بن جاؤ اور فرمائے کہ تھوڑ نہ رہن دیسا ان تنصر اللہ ینصرکم تم اللہ کے دین کی مدد کروگی اللہ تمہاری مدد فرمائے گا کل میں آپ کو مختصر تاریخ بتایی تھے اپنے کجرخان کی تھوڑی سی تاریخ دین پاک کی مدد کرنے پر اللہ تعالیٰ تھوڑ نہیں رہنے دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمت وعالی مہربان ہے سرات الجمہ شروع ہونے لگی ہے تو اس پر میں انشاءاللہ آگے جا کر کچھ باتیں ہیں آپ کے خدمت میں ارز کروں گا اللہ کی تصمیح کر رہا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے بادشاہ بے انتہا مقدس غالب اور حکمتوں والا ہے وہی ہے جس نے آزال اور بے پڑے لوگوں میں سے ایک عظیم القدر رسول اٹھایا جو تلاوت فرماتا ہے ان پر اللہ کی آیتیں اور ان کا تذکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور وہ تو پہلے وہ سب لوگ فکری اور امری پریشانیوں میں مبتلا تھے تلاوت اور شئے ہیں تعلیم اور شئے ہیں قرآن پاک ہمیشہ ان کو فرق سے بیان کرتا ہے وہ رسول تلاوت بھی فرماتے ہیں وہ رسول تعلیم کتاب بھی فرماتے ہیں تلاوت کتاب دیکھ تو اکثر کی رسائی ہے لیکن تعلیم کتاب کی طرح دیان دو آپ نے بچوں کو عالم بنانے کی کوشش کرو پانچ بس ایک عالم بنجد تو آپ کا کیا جاتا ہے جاتا نہیں بلکہ آتا ہی ہے قیامت کے میدان میں جاؤ گے اگر تو ڈاکٹر پتر نیک ہوا تو پھر تو کام آئے گا تو بگرنا یہ جو ہے نا یہ ملنگ یہ مصطفی ملنگ ان کا ایک ایک بول ان کا ایک ایک قول ان کا ایک ایک جملہ جو محراب میں بیٹھ کر بولا کرتے تھے اببا جی دھوانوں کبر ایک بڑا مزا ہے سینے یقین جانا بڑا مزا ہے اور ان کی نبوت کا فیض ان میں سے دوسروں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں اور وہی غالب اور حکمتوں والا ہیں شکر الحمدللہ وہ ہم ہیں سبحان اللہ میں کہ ایک تو یہ امی لوگ تھے مکہ والے جن میں رسول اٹھے تو ان کی نبوت کا فیض ای نہ ملا قرآن نے کہا ابھی کچھ ایسے بھی ہیں جو بھی آئے نہیں ہیں لیکن نبوت کا فیض انہیں بھی ملے گا اللہ کا شکر قریجہ ٹھنڈا ہو گئے شکر الحمدللہ ہم ایک دوسرے پر گواہ بنتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد والا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لا واشہد ان محمد عبدہ ورسول ہماری باتیں تب ہو رہی تھیں کچھ ہیں جو بھی آئے نہیں ہیں لیکن انہیں بھی فیض ملے گا ہماری باتیں تب ہو رہی تھیں پھر قرآن اب قرآن نے کہا ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشا واللہ ذو الفضل العظیم یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے اسی کو دیں اور اللہ بڑے فضل والا ہے اچھا بھئے ایک مثال ہے یہودیوں کی سمجھنا ہم نے بھی کچھ ہے غور سے ترجمہ سن لو فوراں سمجھائے گا اور مثال ان لوگوں کی جن پر تورات کے قبول و آدہ کی ذمہ داری ڈال دی گئی پھر انہوں نے اس بار کو نہ اٹھایا مثال اس گدھے کسی ہے جس نے بڑے مقدس صحیفوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہو بہت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کچھ اٹھایا ہو اور اللہ صالح قوم کو ہدایت نہیں دیتا یہودیوں کی بات ہمارے سامنے کی گئی ہے تو سمجھنا خود بھی جرہا لگے آتو یہودیوں کو کتاب دی گئی پر وہ اس ہی اٹھا نہ سکے عمل نہ کر سکے یہودیوں کو تورات دی گئی پر عمل نہ کر سکے یہ ایسے ہی ہے جیسے گدہ محترم ہوں تُن کے اوپر کتاب پیٹھے پیٹھ پر کتابیں لادی ہوں کتاب ملے اور اس پر عمل نہ ہو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی گدہ ہو اور وہ اس پر بوجھ لدہ ہوا ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا ہے تو آپ نے وہ ترجمہ ہی سے محسوس کر لیا کہ یہودیوں کو تورات دی گئی اور انہوں نے اس پر عمل نہ کیا تو فرمایا جیسے گدے ہیں گدے گدہ ہونے کی بات ایسا ہمڑا گئی ہوگی آپ کو اور اس کے بعد آپ میں اگلی کوئی بات نہ بھی کہوں کہ بلے استاذ صاحب یہ آپ تشریف لے آئے تو قرآن یہودیوں کی کیا لفظ کہہ کر مرمت کر رہا ہے اگر میں کہیں آپ کو کہہ دوں گدے تو آپ نراضی ہو جاؤ لیکن یہ قرآن کے سٹائل سے کچھ تو بات سمجھ آتی ہے قُلِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا اِلْزَامْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُورِ النَّاسِ فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَئِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ آپ فرما دیں اے یہودی ہو جانے والوں اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ سب لوگوں سے ہٹ کر اللہ کے محض تم ہی دوست ہو تو موت کی تمنہ کرو اگر تم سچے ہو یہ آیت کیا ہے یہ میں آپ کو پیچھے جملہ بتا چکا ہوں کئی لوگ ایسے سار مار رہے ہیں کہ استادی کا لیاد آگئی ہے یہ آیت کیا ہے وہ یہودی کہتے ہم اللہ کے پتر لگتے ہیں اللہ کے بیٹے لگتے ہیں پیارے لگتے ہیں ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں تو ربے کا اینا تھا اگر پیارے ہو تو ملاقات کی تمنا کرو نا پھر ہمارے ساتھ تمنا والموتہ انکنتم صادقین واقعی تو اڑا سار نال جب پیار رہے تھے آو ملاقات کریے پھر تو یہ کبھی تمنا نہیں کریں گے یہودی موت سے بہت ڈرتا ہے یا کبھی مرنے کی تمنا نہیں کرے گا قرآن نے آگے کہا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَ تَيْدِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْغَالِمِينَ اور وہ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان کے ان کاموں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں سے سادر ہو چکے ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب چانتا ہے قلعین شاہ صاحب نے بڑا عدبی سا تجمع کیا عدبی سا تجمع کیا آلہ سے فرماتے ہیں یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کرتوتوں کی وجہ سے یہ کرتوت کرتے ہیں نا وہ لفظوں کا زور مارتے ہیں نا پھر ایک کرتوت ان کے ایسے ہیں کہ یہ کبھی کتک کرتوت یہ موت کی تمنا کبھی کریں گے نا یہودی قل اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَدِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ آپ فرما دیں بے شک موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ یقیناً تم سے مل کر رہے گی پھر تمہاری بازگشت ہر غیب و حاضر کو جاننے والے کی طرف ہوگی پس وہ تمہیں تمہارے آمال کی صحیح حقیقت بتا دے گا یہ حقیقت ایک بار پانچ میں سپارے میں آئی تھی اَيْنَ مَا تَقُونُ يُدُلِكُمُ الْمَوْتِ وَلَوْكُنتُمْ فِي بُرُودٍ مُشَيَّدَ جہاں کہیں بھی ہوگے موت آ جائے گی بھرے تم مضبوط قیلوں کے اندر چھپ جاؤ اسرائیل اللہ اسلام کو کوئی روک نہیں سکتا بڑی پاول فل شخصیت ہیں پہنچ جائیں گے فوراں جہاں مرضی پہنچ جاؤ چھوڑیں گے تو نہیں اچھا بھی جمعہ کی حکام پر رکوع ایک ہمارا مختصر سا آنے لگا ہے توجہ فرمالیں کچھ مسائل بھی میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْوَعَةِ فَسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اے ایمان بالو جمعہ کے دن نماز کے لیے آزان ہو تو ہر کام چھوڑ کر اللہ کی یاد کی طرف دوڑو اور تر کر دو خریدو فروت کو تمہارے لیے بہتر یہی ہے اگر علم رکھتے ہو فَإِذَا قُضِيَاتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ پھر جب نماز ادا ہو جائے تو زمین میں پھیل پڑو اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تمہاری فلاح ہو اور جب انہوں نے تجارت یا تماشا دیکھا تو اسی کی طرف ٹوٹ پڑے اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا فرمائیے اللہ کے ہاں جو کچھ وہ کھیل کود اور تماشوں اور دھندوں سے بہتر ہے اور اللہ ہی بہترین روزی دینے والا ہے دو حاشیے تو میں آپ کے سامنے سید مفتی نعیم الدین مرادہ آبادی علیہ الرحمہ کے پڑھوں گا پھر ایک بات اور بھی شاید میں آپ سے ارز کروں گا جمعہ کے حوالے سے روز جمعہ اس دن کا نام عربی زبان میں یوم العروبہ تھا پہلے پہلے اس دن کا نام یوم العروبہ تھا جمعہ اس کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ مسلمان اس میں جمع ہوتے ہیں اور جمعہ ہو کر اجتماع ہوتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں یہ ایک وجہ اس کی بیان کیے گئے سب سے پہلے اس دن کا نام جس بندے نے جمعہ رکھا اس کا نام قعب تھا زمانہ قدیم میں قعب نے اس کا نام جمعہ رکھا پہلا جمعہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر ادا فرمایا اصحاب سیر کا بیان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو بارہ ربی الاول تھی اور سنوار کا دن تھا چاشت کے وقت مقام قبہ میں آپ نے اقامت فرمائی پھر سنوار کا واقعی حصہ منگل اور بدھ اور جمعہ رات قبہ میں آپ نے قیام فرمایا اور ایک مسجد کی بنیاد رکھی جو آج مسجد قبہ کے نام سے معروف ہے جس کی شان ہجارے کرام جانتے ہیں کہ وہاں کوئی سے بھی دو رکعت اگر ادا کی جائیں تو دو رکعت پڑھنے پر اللہ تعالیٰ سواب پورے عمرے کا عطا فرماتا ہے اچھا روز جمعہ مدینہ طیبہ کا ارادہ فرمایا بنی سالم ابن عوف کے بطن وادی میں جمعہ کا وقت آ گیا اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنا لیا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جمعہ پڑھایا اور خطبہ بھی ارشاد فرمایا آج بھی وہاں مسجد جمعہ کے نام سے مسجد موجود ہے جمعہ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ سید الایام ہے جو مومن اس روز فوت ہو جاتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مقام شہادت پر سرفراز فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ فرما دیتا ہے جمعہ کے حوالے سے ایک تو یہ چیز ہمارے بس میں نہیں جمعہ کے دن مرنا یہ ہمارے بس میں نہیں لیکن میرے دوست جو چیز ہمارے بس میں ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں نا مثلا جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں جمعہ والدین حضور نے سپیشل فرمایا اپنے والدین کی قبروں پر حاضری دیا کرو اور کیا ہمارے بس میں ہے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جمعہ والدین سورة القحف پڑھتا ہے دس دن تک اللہ کے نور میں ڈوبا رہتا ہے اور کیا ہمارے بس میں ہے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف جمعہ پڑھا نہ کرو جیسے میں کہتا ہوں ویسے پڑھا کرو حضور کیسے فرماتے ہیں آپ نے کہا جمعہ یوں پڑھا کرو اٹھو غسل کرو غسل کرو ساتھ سترے کپٹے پہنو خوشبو لگاؤ جلدی گھر سے نکلو اور تیز تیز قدم اٹھا کر چلو اتنا چھتی اتنا چھتی کہ تم امام سے قریب ہو کر بیٹھ سکو تمہیں قریب جگہ مل سکے پھر غور کے ساتھ سنو کہ امام کیا تقریر فرماتا ہے یا رسول اللہ جو امام ہے مولوی صاحب کے ساتھ دل نہیں جڑتا جیسے حضور سمجھا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ دل نہیں جڑتا تو نہ صحیح باتیں تو میں محمد بھی کر رہا ہے میں نے تمہیں یہ کہا جو وہ کہہ رہا ہے وہ تو غور سے کے ساتھ سنو کہ وہ کہہ کیا رہا ہے ٹھیک ہے ہم مولوی لوگ نہیں کسی کے ساتھ دل جڑتا ہوگا آپ کا غور سے سنو کہ وہ کہہ کیا رہا ہے تو پھر میرے حضور نے فرمایا کہ جس نے یوں جمعہ ادا کیا جب وہ جمعہ ادا کر کے فارغ ہوگا وہ جتنے قدم اٹھا کر آیا تھا ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اسے ایک سال کی نمازوں کا عجر فری کھاتے میں دے گا اور ایک سال کے روزوں کا عجر فری کھاتے میں دے گا اس حدیث پر مولا لقاری عظیم الشان محدث فرماتے ہیں یہ ایسی حدیث ہے ہے فضائل پر مشتمل فضیلت بھی زبردست ہے اور ضعیف بھی نہیں بلکہ صحیح ترین حدیث ہے فضائل کی کافی ساری حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں لیکن یہ ایک ایسی فضائل پر مشتمل حدیث ہے جو قوی ترین اور صحیح ترین حدیث ہے تو میں نے کہا یہ بات میں نے آپ سے عرض کی جمعہ کو اپنے کل جمعہ کا دن ہے تو ذرا عمل کی ذرا اپنی راہ ٹھیک کرو نا کہ بروقت پہنچنے کی کوشش کرو بروقت پہنچنے کا احتمام کرو اچھا تو کہا اور قرآن پاک نے کہا جب آزان ہو جائے تو کاروبار چھوڑ دو آزان سے مراد آزان اول ہے کتنے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں سارے خطیب دیکھتے ہیں دوسری آزان ہو رہی ہوتی ہے ابھی بھی کچھ لوگ باہر میں ٹونگ رہے ہوتے ہیں آزان ہو گئے ابھی بھی جناب آ رہے ہیں خطبہ ہو رہا ہے تب بھی آ رہے ہیں کچھ بیچارے بیچارہ کہوں گا انہوں غریبوں کو غریب بیچارے لسے انہوں کا یہ کہوں گا پہلی رکعت میں آئے کچھ دوسری رکعت میں آئے کچھ غریب تو ایسے کہ وہ سلام پھرنے سے تھوڑے در پہلے آئے اور کچھ بدبخت ایسے آپ میں کہوں گا بدبخت ایسے کچھ بدبخت ایسے سلام پھر گیا وہ جمعہ رہ گیا تو تو تھا کہاں پہلے کونسا ایسا کام کا بڑا تھا کہ جمعہ تریدنے سے کوئی اہمیت ہی نہیں تھی وہ بیچارے دھونتے ہیں ادھر بھاگے ادھر بھاگے پھر وہ جمعہ پتہ نے ملا کہ نہ ملا ٹوٹا پھوٹا جو خوب رحمتوں کی کمائی کا دن تھا ہم نے وہ بھی عیاشی میں اڑا دیا اچھا جی تو فرمایا کہ اعظام سے مراد اعظام اول ہے اور جو اعظام ثانی ہوتی ہے خطبے والی وہ تو مسجد کے اندر بیٹھ کر کے دسنی ہوتی ہے تو فرمایا کہ اپنی تیارت چھوڑ دو اس پر امام آزم ابو حنیفہ یہ رشاد فرماتے ہیں کہ اعظام اول ہوتے ہی صرف خرید و فروخت ہی حرام نہیں ہو جاتی بلکہ دنیا کے تمام مشاغل تمام مسروفیات جو ذکر الہی سے غفلت کا سبب ہوں وہ سارے کے سارے اس میں داخل ہیں جب اعظام اول ہو جائے تو وہ تمام مسروفیات جو تمہیں پہنچنے سے رکاوٹ بن سکتی ہیں انہیں ختم کر دینا تم پر واجب ہے یہ ہے لرب العالمین کا حکم تو فلحار اتنے ہی باتیں کہتا ہوں باقی پھر تفصیل ہے وہ آپ کہیں نقیم اسے سنتے ہی رہتے ہیں سبب ختم بھی تو کرنا ہے اہم اہم اور موٹی موٹی باتیں انہیں آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں اچھا آپ کچھ الفاظ کا رس لیں الفاظ کا رس ربے کا عینات ہے کہ آ جاؤ یارتیں چھوڑ دو نماز پڑھنے آو تمہارا نماز پڑھ لی ہے ماں ٹھیک ہے دکانوں پر چلے جاؤ اب جو کماؤ گے وہ رزق نہیں ہوگا اللہ کا فضل ہوگا وابتغو من فضل اللہ اب جو کماؤ گے وہ اللہ کا فضل ہوگا وہ چھوٹی شہر نہیں ہوگی وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ خوب اللہ کا ذکر کرو نماز جمعہ پڑھنے کے بعد نماز جمعہ پڑھنے کے بعد خوب ذکر کرو نماز پڑھنے کے بعد خوب ذکر کرو نماز پڑھنے کے بعد ذکر کرو کوئی بھری بات نہیں ہے مانا تمڑا گئے ہیں وَإِذَا رَعُوتِجْ اچھا یہ ایک اور واقعہ پیش آیا رسول پاک علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے صحابہ مسجد میں تشریف فرماتے تو ان دنوں ذرا غلہ شاٹ تھا مدینہ کے محول میں غلہ شاٹ تھا تو اچانک آواز آئی باہر سے کہ ایک قافلہ آیا ہے اس میں غلہ بھرا ہوا ہے تو منافق یہودی یہ تو فٹا فٹ مسلمانوں کو زچ کرنے کے چکر ملاتے تھے تو انہوں نے مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب ادھر جمعہ ہو رہا ہے اگر ہم نہ اٹھے تو وہ منافق اور یہودی سارا غلہ خرید لیں گے اور مسلمان پھر پریشانی میں ایک لمبا عرصہ انہیں رہنا پڑ جائے گا یہ خیال کی بڑا نہیں تھا اس خیال سے فٹا فٹ اٹھے اور انہوں نے وہ غلہ خریدنے کے لیے باہر کی طرف توجہ فرمائی اور حال یہ ہو گیا کہ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور پیچھے بارہ سی حابہ مسجد کے اندر رہ گئے تھے ہر ایک کو یہ تھا کہ چلو مسلمانوں کو یعنی اپنا تو کیا باقی مسلمان پریشانی سے بچ جائیں بچے ہیں بڑے ہیں عورتیں ہیں کمزور ہیں ضعیف ہیں تو ان کے لیے رضا کا بندبست ہو جائے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی دیکھو انہیں یہ دیکھو یہ کیا ہو گیا ہے ان سے بس یہ محبت کے انداز میں ہے یہ دیکھو ان سے کیا ہو گیا ہے آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ کو چھوڑ کر باہر چلے گئے ہیں آپ کو چھوڑ کر یہ باہر چلے گئے ہیں دیکھو یہ کیا ہو گیا ہے انہیں آپ یہ واپس آئیں نا تو ان کو یہ اعلان کیجئے گا کون سا قل جن نوالوں کے خاطر گندم کے دانوں کے خاطر آپ اٹھ کر گئے تھے اگر آپ کوئی بیٹھے رہتے تو اللہ نے آپ کا بندبست ایسا فرمانا تھا کہ اس سے بہتر ہو جانا تھا بس یہ تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہوتے رہے اللہ بلالہ بن صحابہ کے وجود اقدس کی روشنیوں میں ہمارے لئے مسائل شریعت مرتب فرماتا رہا تو بس جو جو معاملات صحابہ سے ہو سکتے تھے صحابہ سے کروا کر اللہ نے بتا ہے تاکہ بعد والوں کے لئے یوں سبق بن جائے کہ تم نے اس میں کون سی روش اور کون سی لائن اختیار فرمانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی نام سی جو رحمت وعالی مہربان ہے جواب کے پاس منافقین آ کر کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کو علم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق لوگ چھوٹے ہیں یہ کیسی دبل گواہی چلی وہ آ کر گواہی دیتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں رب کائناہ grain Daniel کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ چھوٹے ہیں اندر سے نہیں منگ رہی ہیں ادھر سے گواہی اچھا باسہ بات تو تھوڑی دیرے کرس مجھنے والی ہے وہ آ کر کیا جو رہے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو رب کائناہ ہیں جھوٹ بور رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں رب کائنات نے کہا یہ جھوٹ بور رہے ہیں تو رسول تو ہیں جھوٹا کیا ہوا جھوٹا ان کا قول نہیں جھوٹا ان کا اندر کا دل تھا مولا کائنات نے کہا جو اندر سے نہیں نا مان رہے ہیں اندر سے پوڑے ہیں اندر سے جھوٹے ہیں یا گوائی نہیں دے رہے ہیں اندر سے اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا سبیل اللہ انہم سا اما کانو یاملون انہوں نے اپنے قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے کہ اللہ کی راہ سے روپتے ہیں بے شک وہ لوگ بہت برے کام کر رہے ہیں اس لیے ہے کہ وہ ایمان لائے پھر کافر ہوگے تو ان کے دنوں پر مہر لگا دی گئی سو اب وہ کچھ نہیں سمجھتے ایک میں نے آج دن تھوڑی در پہلے بار بتائی کہ یہودی اور منافق یہ ایک شاہ میں ایک ہی جیسے ہیں وہ میں نے پیچھے ابھی آپ کو حوالہ دیا دوسری شاہ یہ ہے مشرقوں کے دنوں پر مور ہوتی ہے لیکن منافق بھی اتنے غلیظ قسم کے کافر ہوتے ہیں کہ رب کا اینات نے ان کے بارے میں بہت ہوا ہے فَتُوبِ عَلَا قُلْهُ بِهِمْ یہ ایک ہی فیملی ہے مشرقین اور منافقین مدینہ ان کی فیملی ایک ہی اندر سے نظریات کے بارے سے ایڈیالوجیز وائز یہ ایک ہی فیملی ہے تو کہا ان کے دنوں پر بھی اللہ کی مور ہے وَإِذَا رَائِتَهُمْ تُعْجِبُكَ اور جب بظاہر آپ انہیں دیکھیں تو ان کے اجسام بھرے لگتے ہیں اور اگر وہ بولیں تو آپ ان کی بات سنیں جبکہ وہ دیوار کے ساتھ لگائی گئی بیکار لکڑیوں کی طرح ہیں اندھیشہ انہیں رہتا ہے کہ اب بھی کوئی کڑک انہیں لے ہی نہ لے وہی دشمن ہیں ان کے بارے میں حشیار رہیے اللہ انہیں تباہ کرے کہاں سے پھرے جا رہے ہیں یہ دیکھ جسم ان کے سونے سونے باتیں توجہ کے ساتھ سنتے ہیں لیکن ہے یہ اندر سے لکڑی کا مرد کسی کام کے نہیں ہے اندر سے جیسے کہ لکڑی کسی دیوار کے ساتھ کھڑکی ہو تو یہ ہے اندر سے اس طرح کے وَإِذَا قِيدَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوَوْ رُوسَهُمْ وَرَعَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لئے طلبِ مغفرت کریں تو وہ اپنے سروں کو مخصوص انداز سے ہلاتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ اعراض برتتے ہیں درہ حالے کہ وہ تکبر کر رہے ہوتے ہیں یہ بات آپ پہلے بار جاننے لگے ہو اس سے پہلے یہ حوالہ نہیں آیا ہے اس آیت کا ذرا شانِ نزول سنیے شانِ نزول سننے کے بعد یہ آیت پھر میں پڑھوں گا اور اغلی آیت خود بخود ہی آپ کے لئے بہت آسان ہو جائیں گی غزوہِ مرائی سیع سے فارغ ہو کر رسول پاک علیہ السلام نے ایک کونے کے پاس نزول فرمایا تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا کون سا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اجیر یعنی جس کو آپ نے اجرت پر لیا ہوا تھا اجیر جسے اجرت پر لیا ہوا تھا اجیر جہجا غفاری اور ابن عبی کے حلیف سنان بن وبر جوہانی کے درمیان جنگ ہو گئی جہجا نے مہاجرین کو اور سنان نے انصار کو بکارا اور اس وقت ابن عبی منافق نے حضور احمد علم کی شان میں بڑے گستاخانہ اور بےہودہ باتیں بکی اور یہ کہا کہ مدینہ طیبہ پہنچ کر ہم میں سے عزت والے ذریلوں کو نکال دیں گے نعوذ باللہ حضور اور آپ کے اصحاب کو اس منافق نے ذلت والا کہا اور خود کو عزت والا کہا اور اپنی قوم سے کہنے لگا اگر تم انہیں نعوذ باللہ یہ جملہ بڑا بڑا پیڑا جملہ ہے پہلے پر میں حسنکار رہا ہوں آیا ہے تو بتا رہا ہوں یہ خبیص کہنے لگا اپنی قوم کا مخاطب کر کے تم اگر انہیں اپنا جھوٹا نانہ کھلاتے تو آئے تمہارے سامنے یہ سینہ تانکہ کھڑے نہ ہوتے جیسے کہ یہ حضور اور ان ظالموں دلوں کا بچا واجہ سے کھاتے تھے منافق کا کیا جھوٹا کودا بدماش تو اگر تمہیں اپنا جھوٹا اگر تم انہیں نانہ کھلاتے ظالم سمجھ نہ سکا کہ تم کیا جھوٹا کھلا ہوگے یہ ساری کائنات محمد پاک کا صدقہ کھا رہی ہے رب نے کائنات نے اعلان کیا تھا محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں نے پہلے کیسے کرنا تھا پھر یہ ساری جب بس میں محبت صدقہ ہے تو آپ کے وجود پاک کا صدقہ ہے کہ سجی ہوئی ہے بکواس کرتا ہے کہ تم اگر انہیں جھوٹا اپنا نانہ کھلاتے تو پھر یہ تو آج سینہ تان کر کھڑا نہ ہوتے تو یہ تمہاری گردنوں پر سوار نہ ہوتے اب ان پر کچھ خرچ نہ کروتا کہ یہ مدینہ سے بھاگ جائیں اس کی یہ ناشائستہ گفتگو سن کر زید بن ارقم کو تاپ نہ رہی انہوں نے اس سے فرمایا خدا کی قسم تو زلیل ہے اپنی قوم میں بغز ڈالنے والا ہے سید عالم کے سر مبارک پر تو مراج کا تاج ہے حضرت رحمان نے انہیں عزت و قوت عطا فرمائی ہے ابن عبیق کہنے لگا چپ میں تو ایسوی مزاق کر رہا تھا میں نے کوئی صحیح تھوڑا کہا تھا منافق پاسہ بڑھنے کی پرانی عادت میں تو مزاق کر رہا تھا زید بن ارقم نے یہ خبر حضور کی خدمت میں پہنچا دی حضرت عمر نے تو فوراں پھر وہی بات حضور اجازت ہو تو میں کام تمام کر رہا ہوں کہا ابھی نہیں حضور کا جملہ یہ ہوا کرتا تھا ابھی نہیں اگر ابھی انہوں کا مروا دیا تو لوگ کہیں گے محمد اپنے اصحاب کو مروا دیا ہے وہ کافروں کی نظر میں تو حضور کو ماننے والے تھے وہ تو اندر کھاتے ایمان والوں کو پتا تھے بیمان ہے تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں حضور ارور نے ابن عبیق سے دریافت فرمایا کہ تُو نے یہ باتیں کہی تھی وہ مکر گیا قسمیں کھا گیا میں نے کچھ بھی نہیں کہا اور اسی منافق کے جو باقی ساتھی وہ جو میں نے کہا تھا دارت صاحب جاؤ تو ایک جیو کتر ہوتا باقی چھے ساتھ اس کی اپنی ساتھی ہوتے ہیں وہ ایک دو تھپڑ مار کر نکال کر لے جاتے ہیں آگے جا کے پھر کپے لگاتے ہیں تو اسی کے اپنے ہی ساتھی وہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ زید بن ارکم نوجوان سا ہے تو ہو سکتا ہے اسے سننے میں غلطی لگ گئی ہو اب عبداللہ بن عبی یہ اب معزز آدمی ہے معمر ہے عمر رسیدہ ہو چکا ہے تو اب اس عمر کا بابا اب یہ جھوٹ بولنے سے تو رہا منافق ہوں کے لہجے دیکھو اب اتنی عمر کا بابا جھوٹ بولے گا رسول اللہ علیہ السلام ان کے لہجوں کی بھو سے پہچانتے ہیں لیم بیال سناتیم قرآن نے کہا آپ ان کے لہجوں سے پہچان جاتے ہو یہ منافق ہیں اچھا تو رسول اللہ علیہ السلام نے بس وہ معاملے میں درگزر فرما لیا اس موقع پر یہ اچھا تو جب یہ آیتیں ناظر ہوئیں جب یہ آیتیں ناظر ہوئیں تب تو درگزر ہو گیا آیتیں ناظر ہوئیں تو اس کا پول کھل گیا تو لوگوں نے کہا چل جا کر سرکار سے معافی مانگیں تو نے ان کے دربار میں جھوٹ بولا تھا مکر کیا تھا موکر گیا تھا معافی مانگیں آپ یہ کیا کہتا ہے گردن پھیری معافی مانگیں یہ نفرت ہمیں گردن پھیرنا جمع سمجھتے ہو نا معافی مانگیں اور کہنے لگا کہ تم نے کہا تھا ایمان لاؤ تمہارے کہنے پر میں ایمان لے آیا تم نے کہا تھا زکاة دو تمہارے کہنے پر میں نے زکاة بھی دے دی اب صرف یہی بات باقی رہ گئی ہے محمد تو چاہتا ہے اسے سجدے بھی کیے جائیں ایسا بدماش خناس تھا محمد تو چاہتا ہے کہ اسے سجدے بھی کیے جائیں اب ذرا سنجھیں کہ ان آیات میں اللہ پاک نے وہ سارے ان کی احوال بیان فرمائے سوائعنالیہم اچلوو رؤوسہم ان سے کہا جائیں کہ آؤ حضور سے معافی مانگتے ہیں وہ بخشش کی دعا کریں سر پھیرتا نہیں میں کیسا جا سکتا ہوں سوائعنالیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یهد القوم الفاسقین دسنے سے بارے میں آئی تھی بات تو شاید آپ کو بھرپور وہ احساس نہ ہوا ہو اسی لئے رب کا احنات ہے کہ معبول ہم نے اسے نہیں معاف کرنا اسے نہیں چھوڑنا ہم نے معافی آپ کے مانگیں یا نہ مانگیں اس بیمان کو ہم نے معاف نہیں کرنا کیا جاتا تھا اللہ معاف کر دیتا اللہ تعالیٰ سمجھا آجیے بھائے کہ یہ محمد پاک کی نکل ہوئی زبان سے معافی مانگنا چاہتا ہی کب تھا اسے ہم نے معاف نہیں کرنا ہے ہم نے تجمہ کر دو ان کے لئے یقصہ ہے آپ ان کے لئے طلب مغفرت کریں یا ان کے لئے بخشش طلب نہ فرمائیں اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علا منعند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولیکن المنافقین لا يفقفون یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں یہاں تک کہ وہ سب کے سب بکھر جائیں اور آسمانوں اور زمین کے سب خزانے اللہ ہی کے لئے ہیں لیکن منافق لوگ سمجھتے نہیں وہ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ کی طرف پلٹ گئے تو زور والے لوگ کمزور لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے جبکہ عزت ساری کی ساری اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لئے ہے لیکن منافق لوگ جانتے نہیں اے ایمان بالو تمہیں تمہارے اموال اور اولادیں اللہ کی ذکر سے غافل نہ بنا دیں اور جس نے ایسا کیا سو وہی خسارے والے ہوں گے اور جو کچھ ہم نے تمہیں بخشا ہے اس میں سے خرش کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی شخص پر موت آجائے پھر وہ کہے رب میرے میری موت کو تھوڑے سے وقت کے لئے مؤخر کیا ہوتا تاکہ میں صدقہ دے لیتا اور نکوکاروں میں سے بن جاتا میں نے اس میں آپ سے کہا تھا باپو جو خرچ ہو سکتا خود ہی کر لو پھتروں کا کوئی اعتبار نہیں ہے بات میں کریں یا نہ کریں پرانے پاک نے کہا ہے نا کہ موت آنے سے پہلے خرچ کر لو قبل اس سے کہ وہ دین آجائے پھر مانگنا چاہے مولا جائیں ایک بار کہا نہیں اب نہیں آنے کا نظام ہے پر جانے کا نہیں ہے اور اللہ کسی بھی جان کے لئے جب موت کا وقت آجائے تو اسے مؤخر نہیں فرماتا اور اللہ تمہارے عمال سے پوری طرح باخبر ہے اچھا اب سورة تغابن شروع ہونے لگی ہے تو تغابن کا موانا ہوتا ہے ہارنا تو اصل میں قرآن پاک نے قیامت کا ایک نام بتایا ہے یوم التغابن آج ہارنے والے ہاریں گے قیامت کا ایک نام ہے ہارنا یعنی آج بڑے لوگ ہار جائیں گے ادھر جتن جتن ہار کوئی کھیڑے تو ادھر تو ہار کوئی جتنا کھیلتا ہے نا تو جو ادھر جھوٹ موڑ کا جیتنا کھیلتے تھے قیامت کو ہاریں گے کال جمعہ آپ آئے تھا خافضات نرافع قیامت کسی کو پست کر دینے والی ہے کسی کو اٹھا دینے والی ہے یہ وہ یہ ہارنا تو یہ انوان سارے تقرار ہیں دہرائی ہے میں آپ کے لئے اکٹھ ہی تلاوت کر دیتا ہوں پھر آپ اکٹھ ہی ترتیب سے ملحظہ فرماتے رہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبع للہ ما في السماوات وما في الارض له الملك ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصیر خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم وإليه المصیر يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات السدور ألم يأتكم نبو الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تاتیهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر ويا دوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله علي حمید زعم الذين كفروا ولن يبعثوا قلبنا وربي لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم وذلك على الله يسین فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير من مصیبة إلا بإذن الله فمن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وعطي الله وعطي الرسول فإن توليتم فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تغفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيروا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوقشح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقردوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادت العزيز الحكيم اللہ کے نام سے جو رحمتوں والا مہربان ہے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے اسی کے لئے ہے ملک اور اسی کی ہر تعریف اور وہیں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وہیں ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تم میں کوئی تو کافر اور کوئی مومن ہو گیا اور اللہ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تمہیں صورتیں بخشیں اور تمہیں بے حد حسن سوری سے نوازا اور اسی کی طرف تم سب نے پلٹ کر جانا ہے وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو اور اللہ سینوں کی باتوں کو بھی خوب جاننے والا ہے کیا ان لوگوں کی خبر تمہارے پاس نہیں آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا تو انہوں نے اپنے کام کا وابال چکھا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے یہ اس سبب سے تھا کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ تشریف لائے تو کہنے لگے یہ کیا عام سے آدمی ہمیں ہدایت دیں گے پھر کفر کیا انہوں نے اور دوزخ پھیرا اور اللہ نے ان کی کچھ پرواہ نہ کی اور اللہ بنیاز بہت تعریف کیا گیا ہے تو کفر کیا انہوں نے اور پس کفر کیا انہوں نے اور رخ پھیرا اور اللہ نے ان کی کچھ پرواہ نہ کی اور اللہ بنیاز بہت تعریف کیا گیا ہے کفر کرنے والے لوگوں نے گمان کیا کہ وہ ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے آپ فرما دیجئے حضرت فاضل ایوڑیلوی لہجے میں تیزی لارہے ہیں کافروں نے بکا کہ وہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے آپ فرما دیجئے ہاں قسم میرے رب کی تمہیں مرنے کے بعد ضرور زندہ کیا جائے گا پھر تمہیں تمہارے کاموں سے ضرور آگاہ کیا جائے گا اور یہ اللہ پر آسان ہے تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا اور اللہ جو تم کرتے ہو اس سے بخوبی خبردار ہے جس دن وہ تمہیں حشر کے روز اکٹھا کرے گا یہ دن گھاٹے میں رہنے والوں کو رہنے والوں کو جاننے کا ہوگا اور جو کچھ اللہ پر ایمان لائے اور اچھے عمل کرے اور وہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو دور فرما دے گا اور اسے ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہرے دوان دوان ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کی تقزیب کی وہ جہنم والے ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے مسائب میں کوئی مسئیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے ازن سے جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے میں رکھ کر کے بس ایک جمعہ دھوراؤں کا کئی بر بتا چکا ہوں جو پرشانے بھی آتی ہے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے اہمیں نہیں آ جاتی جو آپ کا نظریہ ہے کہ جادو ہو گیا ٹونہ ہو گیا یہ جادو شادو کیا کر سکتا ہے آپ کا جب تک اللہ کا ازن نہ پیچھے ہو جائے پہلے سفارے سے یہ کہتا چلا آ رہا ہوں یہ جادو ساری شیطانی قوتیں ہیں تو شیطانی قوتیں رحمانی بندگا کیا بگاڑ سکتی ہیں شرط یہ ہے کہ تم اندر سے مضبوط ہو کر رکھو یعنی اپنی سپیرچول ویل پاور مضبوط رکھو پھر دیکھنا ہے یہ شیطانی حملے میں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی پھر اگر تم نے مو موڑا تو ہمارے رسول کی ذمہ داری تو صرف وضاحت کے ساتھ پیغام کا پہنچا دینا ہے اللہ ہی ہے کوئی معبود نہیں سوائے اس کے اور اللہ پر ہی مومنوں کو توقل کرنا چاہیے اے ایمان والو بے شک تمہاری بیویوں اور اولادوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں تمہارے کچھ بیویاں اور کچھ اولادیں تمہارے دشمن ہیں کون سے جو تمہیں مذہب سے روکتی ہیں دینداری سے روکتی ہیں تمام مفسدین نے یہی بات ارشاد فرمائی بنیاد اس کی یہ بنی تھی کہ جو صحابہ ایمان قبول کرنے کے بعد مدینہ حجرت فرمانے لگے تھے تو ان کی ازواج جو ابھی ایمان نہیں لائی تھی وہ اس طرح کی باتیں کرتی رہتی تھی کہ اب آپ جا رہے ہو ہمارا پیچھے کیا بنے گا ان چھوٹے بچوں کا کیا بنے گا تو صحابہ تو چلے گئے لیکن صحابہ پاک کے پاکیزہ آئینے میں امت کو سمجھایا گیا کہ جو بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہاں چلے ہو جی نماز پڑھنے نام کی ڈر لگنا ہے کلیاں کار انہوں کی ڈر ہی لگنا رہنا ہے فجر نماز ہوتا ہمیں ڈر لگنا ہے عشانی نماز ہوتا ہمیں ڈر لگنا ہے تو ایسی بیویوں کے بارے میں ڈرنا چاہیے رب کا آئینہ تھے کہ جب بیویاں کے جاتے ہو دشمن ہاتھ ہماری جی سو ان کے معاملے میں ہشیار رہو اور اگر افوہ درگزر سے کام لو اور بخش دو تو یقینا اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے یہ جملہ سن لیں اگر کوئی بیوی ایسا کیا ہی دینا نماز میں لیٹ ہو گئی ہے تو روک رہی ہے تو پھر کیا فوراں طلاق دے دو ایک بندہ ایک دن فجر کے بعد میرے گھارہ آ گیا تھا بڑی پرونے زمانے کہانی ہے کہاں گی میں نے بیوی کو طلاق دے دی میں نے کہا وجہ کیا ہوئی اگر اس نے فجر کی نماز جو نہیں پڑی تھی سمجھ آئی ہے اس نے فجر کی نماز جو نہیں پڑی تھی اب سمجھو اس تناظر میں سمجھو رب کائنات نے کہا انتا افو و تصفہو و تا وفیرو بیویوں کے معاولے میں ترگزر کیا کرو یہ قدم طلاقہ نہ چاہیے دیا کرو ہیں ہمیں فجر نہیں پڑی طلاق تو زور نہیں پڑی طلاق ڈیگر ویلے بیوی فارغ اکوئی ڈیگر ویلے بیوی اکوئی فارغ تو اللہ رحم کرے کچھ پیار سے سمجھاؤ پڑھاؤ پیار محبت سے نظام اپنا چلاو تو اتنی بات پر ایک دم سے طلاق کے فیصل نہ کیا کرو قرآن کے اس جملے سے میں یہ کہنا چاہوں گا تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں امتحان ہیں اور اللہ ہی کے پاس عجر عظیم ہے تو ڈرو اللہ سے جتنی تمہاری استطاعت میں ہو اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو تو تمہارے لئے یہی بہتر ہے اور جس نے اپنے نفس کو بخل سے بچایا تو کمیابیاں حاصل کرنے والے لوگ یہی ہیں اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو تو وہ تمہارے لئے اسے دگنا کر دے گا اور تمہاری بخشج بھی فرمائے گا اور اللہ قدردان اور حلم والا ہے جاننے والا ہے ہر چھپی ہوئی اور ہر ظاہر چیز کو غلبے والا اور حکمت والا ہے صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واسحابه اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اللہم انا نسألوك العفو والعافیت فی الدنیا والآخرا بجاہ نبی الکریم صل اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وصحابه اجمعین برحمت کریں